نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری و اہل العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی اللہم فکہنا فی الدین اللہمارنالحق حقا ورزقنا اتباع اللہمارنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الاحزاب مدنی صورت نو رکوات سیونٹی تری آیات ترتیب کے اعتبار سے تھرٹی تھرڈ نمبر پر آنے والی صورت ہے اس کا نام اس حوالے سے کہ بیسمی آیت میں یحسبون الاحزاب لم یزقبو کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ گروہ حزب جو ہے وہ اس کی جمع احزاب ہے بہت سے گروہوں نے مدینہ پر چونکہ حملہ کیا تھا تو اس لیے اس حوالے سے اس صورت کو صورہ الاحزاب کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں غزوائے احزاب غزوائے خندق کی روداد اور اس پر تفسرہ بیان کیا کیا ہے زمانہ نزول اگر ہم دیکھیں تو یہ پانچ حجری جس میں غزوائے احزاب اور اس کے بعد غزوائے بنو کریزہ رونما ہوا پانچ حجری میں یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے تاریخی پس منظر میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اور وہ ساری روداد اس میں اس کا تفسرہ موجود ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈرو کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کرو حقیقت میں وہ علیم اور حکیم اللہ ہے یہ چھوٹی سی ایک مدینہ کی ریاست ایک چھوٹی سی مدینہ کی ریاست کا ایک بہت بڑے کمبائنڈ آلائیڈ فورسز کے ساتھ ایک مقابلہ اتے بڑے دشمنوں کی یلغار اور حملے کا امکان اس حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کے لوگوں کو جو لائے عمل سمجھایا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی ریاست ہے اس پر بڑے بڑے دشمنوں کا حملہ ہے بہت بڑا خوف اور خطرہ ہے تو کرنے کا کام کیا ہے اتق اللہ دشمنوں سے نہ ڈرو اپنے جابر ظالم دشمنوں سے نہ ڈرو کس سے ڈرو اتق اللہ سب حاکموں کے حاکم سب مالکوں کے مالک جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے جو مالک خالق کائنات ہے ساری کا اس سے ڈرو فلا تخشوہم وقشاونی لیو تیمہ نعمتی و لعالکم تاخددون لوگوں سے نہ ڈرو کرو تو مجھ سے ڈرا کرو پہلان اس کا اللہ سے ڈرو اور پھر اللہ سے ڈر کے کیا کرو کافر اور منافق جو دشمن تمہارے کافر ہیں اور تمہارے اندر کے جو منافقین کا ٹھول ہے ان کی پیروی نہ کرو ان کی ڈکٹیشنز ان کی پولیسز ان کی مرضی کو نہ مانو تو پھر مرضی کس کی مانو جو اللہ نے تمہاری طرف وخی کر کے قرآن و حدیث کی تعلیمات کے ذریعے بھیجا ہے اس کی پیروی کرو اس کے نظام کو تھامو تمہارا رب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا دشمنوں سے ڈرنے کی بجائے اللہ سے ڈرو اطاعت کافروں اور منافقوں کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرو اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ کرو کیوں کیونکہ وہ وقیل وہ بھروسہ کیے جاننے کے لیے کافی ہے تو گویا اس دور کی مدینہ کی ریاست کو یہ لاعی عمل بتایا جارہے تو آج ہماری اس چھوٹی سی ریاست کے لیے بھی یہ نسخہ ایک بہترین نسخہ ہے اللہ نے کسی شخص کے دھڑ میں دو دل نہیں رکھے ایک سائنسی اور ایک واقعیتاً فطری حقیقت جو ہے اس کا تذکرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مثال کے طور پر کر رہے اور واقعی اگر ہم دیکھیں تو یہ سائنٹفک حقیقت ہے میڈیکل حقیقت ہے کہ کبھی کبھی کسی انسان کے دل میں دو دھڑ میں دو دل نہیں ہوئے کبھی ہاتھوں پاؤں کی انگلیاں وغیرہ فالتو تو ہو جاتی ہیں اور دل جو ہے وہ لیفٹ کی بجائے کبھی کبھی رائٹ پر تو ہو جاتا ہے جسے میڈیکلی ڈیکسٹرو کارڈیا کہتے ہیں لیکن دو دل کبھی نہیں ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر یہ مثال اس لئے کوٹ کر رہے ہیں کہ دیکھو جیسے یہ نیکسٹو ایمپاسیبل اور امرے مہال ہے کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں ویسا ہی اگلی دو چیزیں بھی نیکسٹو ایمپاسیبل ہیں پہلی چیز کیا اس نے تم لوگوں کی ان بیویوں کو جن سے تم ظہار کرتے ہو تمہاری مائیں نہیں بنا دیا ظہار کی رسم جو ہے یہ عرب معاشرے کے اندر رائش تھی کبھی کوئی مرد اپنی بیوی کو قسم کھا کر یہ کہہ دیتا تاکہ آج سے تو میرے لیے ویسی ہی حرام جیسے میری ماں کی پیٹ حرام اور دے آٹومیٹکلی زیومڈ کے ان کے یہ کہہ دینے سے ان کی بیوی حرام ہو جاتی اور طلاق ہو جاتی ہے تو اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے موں کی یہ بات اور تمہاری زبانوں سے نکلاوا یہ جملہ تمہاری بیوی کو تمہاری اس بنیاد پر تمہارے لیے حرام نہیں کر دیتا گویا ظہار کی رسم کی تردید کر دی گئی انشاءاللہ آگے جا کر سورہ مجادلہ میں بھی اس پر وضاحت سے بات ہوگی اور نہ ہی اس نے تمہارے موں بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنائے لے پالک بیٹے لے پالک یا اڈاپٹڈ یا موں بولے بچوں کے بارے میں حکم اور ذابطہ اور احکامات جو ہیں وہ یہاں پر ابھی نایات میں بتائی جا رہے ہیں اور یہاں پر خاص طور پر صرف بیٹوں کی بات اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ عربوں کا حال تو یہ تھا کہ وہ تو اپنی پیدا ہونے والی بیٹیوں تک کے گلے دبا دیتے تھے ان کو کوئوں میں گرا کے دبا دیتے تھے تو وہ اڈاپٹ کرتے ہوئے کسی کی بیٹی تو اڈاپٹ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا جب وہ اڈاپٹ کرتے تھے تو صرف بیٹے کرتے تھے تو اس لیے صرف موں بولے بیٹوں کی بات کی گئی ہے ورنہ اس میں حکم بیٹے اور بیٹی دونوں جن کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے یا گود لیا جاتا ہے ان کا حکم بتایا جا رہا ہے اور یہ حکم کیا ہے کہ یہ وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہے یہ تو وہ باتیں ہیں جو تم لوگ اپنے موں سے نکال دیتے ہو مگر اللہ وہ بات کہتا ہے جو مبنی برحقیقت ہے اور وہی صحیح طریقے کی طرف رہنمائی کرتا ہے موں بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یعنی ان کو جو اڈاپٹ کرنے والا والد یا باپ ہے اس کی انٹیٹی اس کا نام اس کا تشخص جو ہے وہ سرنیم کی شکل میں نہیں دیا جائے گا ان کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو یہ اللہ کے نزدیک زیادہ منصفانہ بات ہے اور اگر تمہیں معلوم نہ ہو کیونکہ ان کے باپ کون ہے کئی دفعہ لاوارس بچے گود لیے جاتے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں یعنی ان کو پھر بھی اپنا نام اور تشخص نہیں دیا جائے گا اور اپنا حقیقی بیٹا نہ کہا جائے گا نہ بتایا نہ اناؤنس کیا جائے گا اور وہ تمہارے رفیق ہیں نہ دانستہ جو بات تم کہو گے اس کے لئے تم پر کوئی گریفت نہیں لیکن اس بات پر ضرور گریفت ہے جس کا تم دل سے ارادہ کرو وَقَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا لے پالک اڈاپٹڈ بچوں کو اڈاپٹ کرنے والے والد کی انٹیٹی اور نام دینے سے منع کیا گیا اور حدیث بھی اس میں واضح طور پر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جانتے بوشتے اپنے آپ کو کسی غیر باپ سے منصوب کیا اس نے قفر کیا گویا یہ کافرانہ حرکت ہے اور پھر حدیث میں آتے جس نے جانتے بوشتے اپنے آپ کو کسی غیر قوم کے ساتھ منصوب کیا کوئی دفعہ لوگ اپنی ذات اپنی برادری جو ہے نا وہ چینج کر دیتے ہیں کوخاص خاندان یا ذاتیں جو معاشرے میں بڑے معزز سمجھے جاتے ہیں اپنے آپ کو ان ذاتوں کے ساتھ منصوب کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنایا اور ملتے جلتے حدیث کی الفاظ ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے آپ کو اپنے باپ کے سوا کسی اور کا بیٹا کا کسی اور کو اپنا باپ کا یا کسی اور کو اپنا بیٹا کا دونوں طریفی ہوگا حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو کیوں روکا جا رہے ہیں اصل میں شریعت کے سارے حکمات میں بہت حکمت ہے اس میں آپ سب سے بڑی بات دیکھیں کہ اڈاپشن کے بعد جب اس اڈاپٹ کرنے والے باپ کا نام دے دیا جاتا ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے صرف نام تو نہیں دیا جائے گا یہ اناؤنس کر دیا جائے گا کہ یہ ہمارا حقیقی بچہ ہے اب جب یہ اناؤنس کر دیا گیا تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جھوٹ ہے یہ جھوٹ ہے یہ ام الخبائس ہے یہ ایک اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے اور آپ یہ دیکھیں نا کہ جس تعلق اور جس بندن اور جس محبت کے رشتے کی بنیاد اور اصلی جھوٹ پر ہوگی اس کے اندر خیر و برکت کیسے آئے گی اور پھر یہ جھوٹ ایک تھوڑا رہے گا یہ تو پھر جھوٹ کی ایک لڑی ہے نا ساری زندگی ایک جھوٹ کا سلسلہ جو ہے وہ جھوٹ کے تعارف اور اعلان کی بنیاد پر چلتا رہے گا اور میں یہ بھی بتا دوں ہزار کرنے کی کوشش کوشش کریں اس جھوٹ کو چھپانے کی یہ جھوٹ کبھی نہ کبھی برادری کوئی نہ کوئی شخص اس کو کھول ضرور دیتا ہے اور پھر زندگی کے اس حصے میں اس بچے کو جب پتا چلتا ہے کہ یہ میرے حقیقی ماں باپ نہیں ہے تو پھر جیسے ایموشنلی وہ اس وقت شیٹر ہوتا ہے اور جتنے ایموشنل اور جتنے آسابی طور پر کرائسس کا وہ شکار ہوتا ہے پھر شاید وہ اپنے پالنے والے ماں باپ سے متنفر اور خائف ہو جاتا ہے اس جھوٹ کے کھلنے کی وجہ سے وہ رشتے میں درار پڑ جاتی ہے اگر ڈے ون سے اس کو صرف یہی بتا دیا جاتا کہ یہ حقیقی ماں باپ نہیں ہے یہ تجھے پالنے والے ہیں تو ان کو اپنے ماں باپ نہیں کمسکا مگر اپنا محسنل سمجھ کے ہی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ سچ کے ساتھ اس کی زندگی کے رویے جو ہیں وہ بہت بہتر ہوتے تو بہرحال یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اللہ نے منع کیا اور ویسے بھی صرف یہ نہیں ہے اس کے علاوہ اس میں وراست کے معاملات میں بھی معاملہ خراب ہوگا اور پھر محرم رشتے اگر وہ بچی ہے تو وہ باپ کی محرم نہیں ہے اس کا باپ اس کا محرم نہیں ہے اور اسی طرح اگر وہ لڑکا ہے تو وہ ماں کے لئے نام محرم ہے تو اس کی بہت سی کانسیکنسز اور پرکشنز ہیں جس کی وجہ سے اس کو منع کیا کیا ہے اور ویسے آگے چلنے سے پہلے میں یہ حقیقت بھی بتا دوں کہ اسی آیت کو جواز بنا کے وہ جو اللہ قرآن میں یہاں پہ فرما رہے ہیں اس آیت کو جواز بنا کے کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو تو گویا یہاں سے یہ جواز نکلتا ہے کہ خواتین بھی شادی کے بعد اپنے شوہر کا نام اپنے نام کے ساتھ منصوب نہیں کر سکتی اور یہ گناہ ہے اور یہ منع ہے اور یہ خرام ہے کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ سارے لوگوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو شوہر کے نام کے ساتھ مسس فلان فلان کر کے پکارنا یہ منع ہے یہ ناجائز ہے شریعت میں اصل بات ہے کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے اس آیت سے یہ جواز ہرگز نہیں نکلتا کیونکہ یہ آیت جو اس کے اپنے بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو یہ خواتین اسلام کو نہیں سکھا رہی ہے پکارنے کا طریقہ یہ خواتین اسلام کو تو مخاطب کیا ہی نہیں جا رہا ہے یہ تو لے پالک اور اڈاپٹڈ بچوں کے لئے طریقہ کار بتایا جا رہا ہے تو لہٰذا یہ سپیسفک حکم ایک سپیسفک گروہ اور ایک سپیسفک حالت کے لئے اپنی حکمتوں کی وجہ سے یہ جنرلی تمام مسلمان خواتین کو ایک کونسپ نہیں سکھایا جا رہا بہرحال اگر ہم حیات طیبہ اور اس عرب باشے کا طریقہ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین کو ان کے شوہروں کے نہیں ان کے والد ہی کے نام کے ساتھ بکارا جاتا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حالانکہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں تھی لیکن اس کے باوجود عائشہ بنت ابو بکر ہی تھی فاطمہ بنت محمد ہی تھی تو گویا یہ ان کا طریقہ کار تھا لیکن اس کو ہم سنت اور اس کو ہم شریعت کا تصور کرنے کی بجائے میں آپ کو بتاؤں یہ عرب معاشر کا ان کا اپنا کلچر اور ان کی ثقافت کا طریقہ تھا تو اس کو ایک شریعت کا رنگ سمجھ کے نہیں ہاں اس دور کا ایک طریقہ سمجھ کے اپنایا جا سکتا ہے اور بہرحال شوہر کے نام کے ساتھ نام منصوب کر کے میسیس فلا فلا رکھنا یہ قبیرہ گناہ منہ اور حرام اور ناجائز نہیں ہے ہرگز ایسا کوئی تصور نہیں ہے لیکن اگر وہ عربوں کے طریقے کے مطابق اس دور کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ پریکٹیکلی زیادہ سہل اور زیادہ آسان ہوگا آپ دیکھیں کہ ہم خواتین کا تو عادی زندگی ایک تشخص اور باقی زندگی باقی دوسرے زندگی کا دوسرا تشخص ہم کبھی ہمارے کاغذات میں پاسپورٹ کسی اور نام کا ہے آئی ڈی کارڈ کسی اور نام کا ہے ہمارے جو ڈگری ہیں وہ کسی اور نام کیے تو یہ ایک ٹوٹل کنفیوشن ہے وہ سسٹم اگر بات کے نام کے ساتھ منصوب رہے تو وہ زیادہ پریکٹیکل بھی ہے سہل بھی ہے اور یہ جو مسس فلا فلا کا تصور ہے یہ بسکلی یورپ میں سے آیا تھا یہ ہمارے معاشرے کا طریقہ کار ویسے نہیں ہے وہ یورپ میں جب فرسٹ اور سیکنڈ ورل وار ہوئی اور بہت سے مرد حلاق ہو گئے اور مردوں اور عورتوں کی شرعہ جو ہے اس میں اتنا فرق آ گیا کہ جرمنی وغیرہ کے علاقے میں تو یہ تھا کہ دو دو عورتوں کیلئے ایک مرد کی ریشو جو ہے وہ بن گئی تو اس دور میں جب کسی خاتون کی شادی ہو جاتی تھی تو وہ اتنی خوش ہوتی تھی اتنی خوش ہوتی تھی کہ وہ جلدی سے اپنا نام جو ہے وہ چینج کر کے اپنے شہر کے نام کے ساتھ منصوب کر لیتی تھی تو بسکلی یہ ہمارے معاشرے کا طریقہ کار نہیں ہے لیکن پھر بھی میں یہ بتا دوں کہ نہ یہ حرام ہے نہ یہ منع ہے نہ یہ ناجائز ہے حیاتِ طیبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روداد ابھی آگے بھی آئے گی زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے آپ نے زید بن محمد کا نام دیا تھا اور جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو آپ نے ان کا نام بدل کے پھر واپس زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ منتقل کر دیا تھا بلا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ان کی مائیں ہیں ازواج متحرات کو امہات المومنین کہہ کر پکارا گیا ہے یہ قرآن میں ان کو پکارنے کا انداز ہے اور وہ مائیں دو حوالوں سے ہیں ایک تو عدب عزت اور اعترام اور محبت کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ حقیقی ماں کی طرح امہات المومنین کے ساتھ بھی کسی کے نکاح کا تصور نہیں تھا ان کے لیے عبدی خرمت مگر کتاب اللہ کی روح سے عام مومنین اور مہاجرین کی بنسبت رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حق دار ہیں البتہ اپنے رفیقوں کے ساتھ تم بھلائی کرنا چاہو تو کر سکتے ہو یہ حکم اللہ کی کتاب میں لکھا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھو سہد و پیمان کو جو ہم نے سب ہی پیغمبروں سے لیا تھا تم سے بینو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام سے بھی سب سے ہم پختہ اہد لے چکے ہیں تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے اور کافروں کے لیے تو اس نے دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو یاد کرو اللہ کہ اس احسان کو جو اس نے ابھی ابھی تم پر کیا جب لشکر تم پر چڑھائے تھے تو ہم نے ان پر ایک سخت آندھی بھیج دی اور ایسی فوجے روانہ کی جو تمہیں نظر نہیں آتی تھی یہ واقعہ کس کا ہے اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو یہ غزوہ احزاب کی روداد اس کے بعد بیان کی جائے گی غزوہ احزاب کا دوسرا نام غزوہ خندق چونکہ خندق کھو دی گئی اس کی مناسبت اس کے دو نام تاریخ میں ان کو دو ناموں سے پکارا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ہجرت سے پہلے تو قفو آئی دیاکم ہاتھ روکے رکھو کا حکم تھا لیکن ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں پہلے اجازت اور پھر اس کے بعد حکم دے دیا گیا کتال کا اور اس کے بعد دو ہجری میں بدر یوم الفرکان کا ایک بہت بڑا کامیابی اور فتح اور نسرت سے مسلمانوں کو ہم کنار کرنے والا وہ واقعہ جس میں ستر کافر خلاق اور ستر کافر قیدی بنائے گئے اس کے بعد تین ہجری میں اخت مسلمانوں کے ستر شہید اور بہت سی بڑی تعداد جو ہے وہ زخمی تو ہوئی لیکن اس کے باوجود ابو سفیان جیتی وی جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا اللہ نے اس کے دل میں روب ڈال دیا اب یہ ساری رودات جب مشرقین مکہ کے ساتھ دو دفعہ یہ جنگی مار کے ہوئے تو اس کے باوجود وہ مسلمانوں کی بستی مدینہ کی اوپر کوئی خاتر خواہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے تھے اور مدینہ کی بستی اور اسلامی ریاست اور مدینہ جو ہے وہ ویسے ہی پھل پھول رہی تھی اب یہ مشرقین مکہ کو بھی گوارہ نہیں تھا اور برداشت نہیں تھا اور اس اسنا اور اس انٹیرم پیریٹ کے اندر وہ جو تین یہودی قبیلوں میں سے دو یہودی قبیلے پہلے بنو کینکہ بدر کے بعد اور پھر اس کے بعد بنو نظیر ان دو یہودی قبیلوں کو جب مدینہ سے نکالا گیا تو یہ خیبر کی بستی میں آباد ہوئے ان کے دلوں میں بھی انتقام کے شولے بھڑک رہے تھے تو یہودیوں کے سردار ہوئی بن اختب جو بنو نظیر کا سردار ہے اس نے سارے یہودیوں کو بھی اقجا کیا اور اس نے مشرقین مکہ کو بھی پیغام بھیجا کہ تم لوگوں نے ایک دو دفعہ حملہ تو کر کے دیکھ لیا لیکن تم مدینہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا چکے تو لہٰذا اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر مدینہ پر یکبارگی حملہ کرتے یہ بنیادی طور پر یہود کی سازش تھی اور پھر کمبائنڈ آلائیڈ فورسز بڑے ملے ہوئے لشکر جو ہیں انہوں نے مسلمانوں کی مدینہ کی اس چھوٹی سی ریاست کی اوپر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شمال کی طرف سے بنو نظیر اور بنو بنو نظیر اور بنو کینوکہ جنوب کی طرف سے مشرقین مکہ کا لشکر اور مشرق کی طرف سے بنو غطفان کے جو مشرق قبیلیں ہیں یہ سب ہر طرف سے حملہ آور مدینہ کی طرف ہونے کیلئے بڑھتے ہیں کچھ ہوایات میں کتابوں میں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً تیرہ ہزار حملہ آور تھے اور کچھ کتب میں تو تئیس ہزار حملہ آوروں تک کا تذکرہ ہے اور اگر ادھر ہم مدینہ کا حال دیکھیں تو مدینہ میں کل جنگ جو لڑنے کے قابل فائٹنگ آڈلٹ میلز کی تعداد تین ہزار تھی زمین آسمان کا فرق ہے اس لشکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم خداوندی ہے کہ جب مسئلہ ہو تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ مشاورت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت کا طریقہ اختیار کیا اور مشاورت میں اتنی خیر نکلی حضرت سلمان فارسی انہوں نے مشورہ دیا کہ جب ہماری ریاست کے اوپر کوئی بہت بڑا دشمن حملہ کرتا تھا اور ہم ان کے مقابلے کی طاقت اور استطاعت نہیں رکھتے تھے ان سے لڑنے اور فائٹ کرنے کی تو پھر ہم اپنی سرحتوں کے اوپر خندقیں کھود دیتے تھے یہ مشورہ تھا تو ایک بالکل ایک فورنر ایک اجنبی ایک پرائے اور ایک غلام کی طرف سے تھا لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں وہ عدل وہ مساوات وہ رنگ نسل کسی چیز سے بلند ہو کے آدلانہ طریقے سے اور عادی اور انکساری سے مشوروں کو سننا کتنا باعث برکت اور کتنے مفید اثرات مرتب ہوئے حضرت سلمان فارسی کا مشورہ جو ہے اس کو کنسیڈر کیا گیا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا گیا اور کیونکہ مدینہ کی جو ریاست ہے اس کی کوئی جیوگرافیکل پلیسنگ بھی بالکل اس کے حوالے سے بہت امدہ اور بہت بہترین تھی اگر آپ مدینہ کی چھوٹی سی اسلامی ریاست کی کیپیسٹی دیکھیں تو اس میں یہ کہ اس کے مشرق بھی اور اس کے مغرب بھی یعنی ایسٹ اور ویسٹ دونوں طرف اونچے اونچے لاوے کے سخت سنگلاخ چٹانوں والے سیاہ پہاڑ اور جنوب میں یہ جو ایک قبیلہ یہودیوں کا رہ گیا تھا بنو قریزہ کا یہ اور ان کے خجوروں کے باغ ہے تو گویا یہ تین دریکشنز اور بیسکلی نورت ایسٹ جو ہے وہ شمال مشرق کی طرف بھی یہ لاوے کی چٹانیں کانٹینیو کرتی تھی سو ایک سٹریپ آف لینڈ جو بیسکلی نورت ویسٹ والا یعنی شمال مغرب کا جو علاقہ تھا وہ مدینہ کا غیر محفوظ تھا جہاں سے حملے کا امکان تھا تو یہاں پر پھر خندق کھودنے کا ارادہ کر لیا گیا اور خندق کھودی گئی اور خندق کھود گئی اور مدینہ محفوظ رہا عموماً ہم یہی کرتے ہیں کہ جب ہم روداد پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم غزوائی خندق کی روداد سنتے ہیں تم کہتے ہیں اچھا مشورہ آیا آپ نے قبول کیا غندق گود گئی اور بس that is it اتنا آسان نہیں تھا اصل بات یہ تھی خندق کا کھودنا اور خندق کا کھودا جانا ہی تو اصل مرگلہ تھا وہ جو کہتے ہیں easier said than done اتنا آسان نہیں تھا کہ کسی نے کہہ دیا کہ خندق کھود دو اور خندق کھود گئی اور بس حفاظت ہو گئی یہ خندق بزاتے خود ایک اتنی بڑی مہم تھی اور یہ خندق کا کھودنا بنیادی طور پر ان جان نصاروں اور ان سرفروشوں کی اپنی اسلامی سرخت کی حفاظت کی وہ لگن اور تڑپ تھی جس کی وجہ سے اللہ کی پھر مدد آئی تھی اور نصرت ان کے شاملے خال ہوئی تھی ساڑھے تین میل لمبی خندق اور تقریباً اکثر جگہوں پہ راوی کہتے ہیں کہ تین مرد اوپر نیچے کھڑے ہو سکتے تھے تقریباً پندرہ سے بیس پوٹ گہری اور تقریباً پندرہ سے بیس پوٹ چوڑی اتنی لمبی اور اتنی بڑی خندق جو کھودی گئی تھی اگر زمین کا علاقہ کیلکولیٹ کیا گیا اب آج کے دور میں تو وہ ایک لاکھ آٹھ ہزار سکوئر گز زمین جو ہے اس کو کھودنا تھا اور صرف یہ کوئی نارمل زمین نہیں ہے مدینہ کی سرزمین اتنی سخت زمین ہے مدینہ کی سرزمین کی خاص وہ ایک جوگرافیکل اس کی قفیت ہے کہ اس کے اوپر مٹی کی نا ایک باریک سی لیئر ہے اور اس باریک سی مٹی کی لیئر کے نیچے سیاہ سنگلاخ اگنیس روکس لاوے کی چٹانوں والے پتھر اور پہاڑ اب اس زمین کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں تھا بہت مشکل کام تھا اور پھر اوپر سے حالات یہ تھے کہ ان لوگوں کے پاس نہ کھوڑا لیں تھیں نہ ان کے پاس بیلچے تھے نہ کوئی ان کے پاس آلات اور ختیار تھے یہ تو بنو قریضہ والوں سے جا کے تھوٹا موٹا سامان اور جس کے گھر میں جو جو چیز تھی وہ اٹھا کے لائے تھے اتنی بڑی زمین کو کھودنا اور اتنی گیری خندقوں اتنی سنگلاخ چٹانوں والی زمین کو کھودنا اس کا اندازہ مجھے تب ہوا جب مجھے ایک دور کا پتہ چلا کہ جب یہ ایکسٹینشن مسجد نبوی کی تعمیر اور توسیع کا کام ہو رہا تھا تو توسیع اور تعمیر کے وقت وہ کہتے ہیں کہ اتنی اتنی ہیوی مشینری جو ہے وہ توسیع کے لئے وہ استعمال کرتے تھے کہ سارا دن مسجد نبوی مدینہ کی زمین جو ہے نا وہ ساری زمین کامتی رہتی تھی اور لرستی رہتی تھی اور پھر یہ کہ وہ فوک لفٹرز اور وہ ساری کرینز اور جو مشینریز جو تھیں وان اف دو ورلڈز بیسٹ وہ جرمن اور وہ فرانس سے وہ امپورٹ کر رہے تھے سعودی عربیہ کی گورنمنٹ والے لیکن اس کے باوجود وہ بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ مشینیں جو ہے نا وہ دس سے پندرہ دن تا وان اف دو بیسٹ ٹیکنیکل مشینری جو ہے وہ زمین کو کھودنے کے لئے استعمال کی گئی لیکن وہ دس سے پندرہ دن کے بعد وہ مشینیں بھی خراب ہو جاتی تھی دم دے جاتی مدینہ کے باہر اتنا بڑھا ایک قبرستان گریویارڈ تھا ان سارے فوک لفٹرز کا جو مدینہ کی زمین اور خندق کے کھودنے والوں کی رودات بتاتا تھا اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو سارے کے سارے لوگ سعودی گورنمنٹ ہائر کر دی تھی نوملی آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی کی بجائے ان کی ڈیوٹی چھے گھنٹے کر دی گئی تھی اور یہ جو سارے فوک لفٹرز کو اور کرینز کو سارے آپریٹ کرنے والے آپریٹرز تھے ان کی تنخواہیں جو ہیں اور ڈیوٹی آورز بھی کمتے اور بیس بیس مشینری بھی تھی تو اس دور میں اس دور میں یہ جو آج کے اتنے سائنٹیفک اور اتنے میکنائز دور کے اندر اور ریالوں کی کرنسی میں مال ملنے کے باوجود جو آج کی مشینری اور انسان کرنے سے خائف اور مشکل نظر آتا تھا اس دور کے ان سرفروشوں نے کر دیا تھا اس دور کے ان سرفروشوں نے کر کے دکھا دیا تھا یہ رودات تو اصل میں ان کی جورت اور ان کی کمیٹمنٹ ٹو دو کاؤس تھی اسلامی سرحد کی حفاظت کی لگن اور تڑپ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا انداز تھا جو انہوں نے دکھایا اور بڑے آرگنائز اور ڈسپرن طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دس دس لوگوں کی مردوں کی ٹولیاں بنا دی تھی اور ان کا ایک لیڈر بنا دیا تھا اور ان کا ہنڈرڈ سکوئر فیٹ کا علاقہ جو ہے وہ ایلوکیٹ کر دیا گیا تھا اور سب کھود رہے تھے اصل بات یہ ہے کہ سپاہ سالار اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے خندق کھود رہے تھے آپ ان سب کے ساتھ تھے یہ آجزی ہے یہ انکساری ہے یہ ہاتھ سے کام کرنے کا محنت کی عظمت کا درس ہی نہیں ہے یہ توازغ ہے یہ برابری ہے یہ عدل ہے یہ مساوات ہے اور جس جس قوم کا سپاہ سالار اعظم اور جس قوم کا اصل سربراہ جو ہے وہ اس کی سرخط کی حفاظت کے لیے اتنا اتنا زیادہ کام کرنے والا ہو پھر ایسی قوموں کو کوئی مات نہیں کر سکتا کوئی ہرہ اور کوئی مٹا نہیں سکتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگا تار ساتھ خندق کھود رہے تھے اور جب خندق کی خدائی کا مر لے تو اتنے پیارے پیارے اشار ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے لیے دعائی اشار پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی طرح اپنے دامن میں انہوں نے بھی گارہ اور مٹی ڈھویا تھا اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب صحابہ اکرام اپنی پوری کوشش کے باوجود کوئی ایسی چٹان آ جاتی تھی کہ ان کے ٹوڑنے سے نہیں ٹوڑ جاتی تھی تو وہ پوری کوشش لگاتے تھے لیکن جب نہیں ٹوڑی جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے تھے ایک بہت بڑی چٹان تھی جو صحابہ اکرام سب نے مل کہ وہ ان کا جو گروپ جس کے زمین کے حصے میں تھا انہوں نے بارخواہ کوشش کی بڑی ضربے لگائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مستہ لے کر آئے کہ ہم نے بڑی کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں ٹوٹ رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے پانی برطن میں پانی منگوایا آپ نے پڑا اس پہ دم کیا پھر اپنے ہاتھوں سے اپنی مبارک انگلیوں سے اس پہ کچھ پانی کے چھینٹے مارے اور پھر آپ نے کہا کہ اب اس کو ضرب لگاؤ جب ضرب لگائی تو کیا ہوا ان اللہ ما صابرین اللہ کی مدد ایسے آئی کہ راوی کہتے ہیں کہ وہ پہلے جو ٹوٹ ہی نہیں رہی تھی ہماری پہلی ضرب پر ایسے وہ بھر گئی جیسے وہ ریت کا ٹیلہ ہے اور وہ سینڈ ڈیونز کی طرح بھر کے بالکل گر گئی پھر ایک اور چٹان ہے القدیہ کی چٹان یہ تو بہت مشہور ہو کوئی سنگلاک چٹانوں کا سلسلہ تھا جو مدینہ کی زمین کے نیچے تھا صحابہ اکرام اب دوسری دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے پوری کوشش کی ساتھ کہ ٹولیوں والوں کو بھی بلایا لیکن وہ چٹان تھی کہ ٹوٹ کے نہیں دے رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چنگاریاں اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یمن کی فتح کی خوشکبری دی گئی ہے یعنی یہ جو مینت اور جان فشانی آپ نے کی آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی نے مجھے یمن کے علاقے کی فتح کی خوشکبری دے دی پھر آپ نے دوسری دفعہ خدال ماری اور پھر چنگاریاں اٹھی آپ نے فرمایا مجھے شام کے علاقے کی خوشکبری دی گئی ہے فتح کی اور پھر تیسری خدال پر آپ نے فرمایا مجھے مشرق کی طرف فتح کی خوشکبریاں دی گئی اور صحابہ اکرام نے فرمایا کہ یہ ساری خوشکبریاں ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور تک جو ہے وہ پوری ہوتی بھی دیکھ لیں اور یہ بھی میں ضروری بتاؤں گے کہ شاید آپ کو یہ لگے گا کہ پتہ نہیں یہ لوگ جو خندق کو کھود رہے تھے پتہ نہیں کیا کھا بھی کہ آتے تھے کوئی ملٹی وائٹمنز یا ٹانکس یا پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے تھے بھوکے پیٹوں کھود رہے تھے بھوکے پیٹ تھے اصل میں ان کے دل میں ایمان کی غرارت تھی یہ زورے بازو تھا تھا یہ توہید کا زورے بازو تھا جو کھود رہا تھا اس خندق بھوکے پیٹوں وہ صحابی کا واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا اس نے اپنا کرتہ جب اٹھایا تھا تو اس کے پیٹ پر ایک پتھر بند آواتا ہے ایک خاموش سا مقالمہ ہے نا دونوں کے درمیان تو وہ جب اس نے صرف اپنے پیٹ کا ایک پتھر بند آواتا دکھایا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گریبان اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر ایک نہیں دو پتھر بندے ہوئے تھے گویا خدائی میں بھی ساتھ ہیں گارہ میٹی دھونے میں بھی ساتھ ہیں وہ ساری کی ساری وہ جو چٹانے ان کو توڑنے میں بھی پیش پیش ہیں اور جب بھوک اور پیاس کی باری ہے تو وہ بھی ان سب سے پیش پیش ہیں کہ وہ فستہ بکل خیرات اور خلوص اور اخلاص اور عیسار ہیں اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر جب دو پتھر بندے ہوئے دیکھے تھے تو تڑپ اٹھے تھے رسول اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی کیفیت کا احساس کر کے فوراں لپکتے ہوئے اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کیا گھر میں کچھ کھانے کو ہے اب اگر کوئی آج جیسی بیوی ہوتی تو وہ ضروری یہ کہہ دیتی تمہارے دماغ پر تو بھوچ چڑھا ہوئے خندق خودنے کا تم تو فنیٹک ہوئے تمہیں تو مت ماری ہوئے تین ہفتوں سے نہ تمہیں میری فکر ہے نہ بچوں کی فکر ہے نہ گھر کی فکر ہے نہ لاکھ کی کچھ دی ہے اور اب ہمارے موں کا آخری لکمہ چھیننے کے لیے آگئے ہو بھاگ جو یہاں سے میں کچھ نہیں دوں گی لیکن یہ یہ دین کی مددگار ازواج تھی نا یہ دین کی مددگار ازواج تھی بڑے اتمنان سے فرماتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے اور میرے پاس تھوڑے سا گہوں ہیں جاؤ تم چلے جاؤ میں خود ہی زبا کر کے تیار کر لیتی ہوں حضر جابر رضی اللہ تعالیٰ اپنی دین کی مددگار ازواجہ محترمہ کی معاونت پر دھارس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتی ہوں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کی دعوت ہمارے گھر ہے آج آپ ہمارے گھر تناول فرمائیے اب دیکھیں وہ سپاہ سالار اعظم جو کسی مرحلے میں تنہا نہیں ہیں اپنی لشکر کو تنہا وہ خدائی میں چھوڑ رہے ہیں نہ وہ بھوک پیاس میں چھوڑ رہے ہیں نہ وہ گارے کے ڈھونے میں چھوڑ رہے ہیں اور پیاس بھی اور بھوک بھی ان کے ساتھ کاٹ رہے ہیں اب کھانا کیسے کے لے کھائیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا حضر جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں ہی فرمایا بھائیو آج ہماری دعوت جابر کے گھر ہے پیاسوں کا لشکر اب کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک کام کرنا کہ جب تک میں نہ نہ آجاؤں تب تک ہنڈیاں میں سے وہ کفگیر وہ جو سالن کا پیار چمچا ہے وہ مت نکالنا اور کیا کرنا کہ جب تک میں نہ آجاؤں آٹھا نہ گوندنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یہ موجزہ تھا ان اللہ ہمارس صحابرین اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں بھوک سے آزماؤں گا لیکن بشری صحابرین خوشکبری دے دو سبر کرنے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آپ نے آٹے میں بھی لوابے دہن ڈالا آپ نے ہنڈیا میں بھی لوابے دہن ڈالا دسترخان پھیلائیا گیا مجاہد آتے جا رہے تھے یہ وہ مجاہد تھے جو خندق خودنے والے تھے بھوکے پیاسے کتنا کھایا ہوگا سارے مجاہد آچھے جا رہے تھے کھاتے چلے جا رہے تھے کھانا جو ہے وہ دسترخان پر چنا گیا تھا لیکن سب نے پیٹ بھر کے کھایا اور راویان نے گواکی دی کہ جتنا کھانا پہلے تھا اس سے زیادہ کھانا بعد میں گھر والوں کے لیے بچا دیا گیا تھا تصدیق ہو گئی حدیث کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا تھا قسم ہے اوزاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا جہاد فنڈ کے لیے جہاد کے لیے مجاہدوں کی آنت کے لیے دین کی حفاظت کے لیے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جب مال خرج کیا جائے گا تو مال میں کمی نہیں ہوگی میرا رب یہاں بھی بوتنا واپس لوٹا دے گا اور آخرت میں انشاءاللہ کم از کم سات سو گناہ بنا کے اس کو واپس لوٹائے گا اللہ ہمیں دلوں کی تنگی سے بچائے اسی طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوکے پیٹ ہونے کا تذکرہ جو پھیلا اور کچھ اور کو بھی پتا چلا تو حضرت عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی ان کو جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ دو پتھر بندے ہوئے تھے تو حضرت عمرہ بنت رواحہ نے اپنی چھوٹی سی بچی بنت بشیر ان کو وہ تقریباً ایک مٹھی بھر ایک چھوٹی سی بچی کتنی کھجوریں اٹھا سکتی ہے تھوڑی سی کھجوریں دے کر بھیجا کہ جاؤ اپنے مامو حضرت عبداللہ بن رواحہ کہ ان کو دے دو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دے اب جب وہ بنت بشیر آئی مامو کو دیا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کی تو آپ نے فرمایا دستر خان بچھاؤ چمڑے کا دستر خان بچھایا گیا اب سب حیران کہ اتنی سی کھجوریں جو ایک بچی اپنے دو ہاتھوں میں لائی ہے دستر خان بچھایا گیا کھجوریں اس میں ڈالی گئیں آتے جاتے تھے مجاہد اور سب نے پیٹ بھار کے کھایا ان اللہ ہم آسابرین اللہ سبر کرنے والوں کی پھر مدد غیب سے کرتا ہے ان کی کوششوں میں کاوشوں میں ان کے وقت میں ان کے اوقات میں ان کے رسک میں ان کی تمام معاملات میں ان کی حفاظت بھی کرتا ہے اور ان کی چیزوں میں برکتیں بھی عطا فرماتا ہے اب خندق خودی تین ہفتے لگے اور جلدی بھی تھی کہ دشمن کے لشکر کے آنے کا امکان تھا almost like twenty to twenty one days تین ہفتے لگے اس خندق کے خودنے میں لیکن دشمنوں کے آنے سے پہلے وہ اتنا عظیم و شان کام ہو چکا تھا خندق خود چکی تھی اب جب دشمن آئے اور انہوں نے اتنی بڑی خندق خودی دیکھی تو وہ جو کہتے ہیں نا تو اس بار میں اس بار حق ہم تو حملہ کرنے کی نیت سے وہ کمبائنڈ آلائٹ فورسز بن کے آئے تھے یہ کیا رو داد ہوگی خندق کے اس بار وہ کھڑے ہیں مسلمان مدینہ کی طرف ہیں وہ پرلے کے نارے کی طرف ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے وہ بپرے وے شیروں کی طرح اس خندق کے ایڈ پھٹتے تھے ہاں ان کے ایک دو بڑے بڑے جو جنگی سورما تھے انہوں نے اپنے آلہ عربی نسل کے گھوڑوں کو ایڈ لگا کے جہاں خندق ذرا نسبتاً کم چوڑی تھی وہاں سے خندق کو عبور کیا آ کے مسلمانوں کے ساتھ مباثرت کی عمر بن عبدود جو ہے وہ آیا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے پہلے ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا تھا ہلاک کر دیا تھا اسی طرح ان کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک دو جو ہیں وہ ان کو ہلاک کیا گیا اور پھر مشکین مکہ نے خندق کے پار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھی بھیجا کے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کی لاشیں اب تمہارے پاس ہیں ہم سے کچھ مال لے لو اور ہمارے سرداروں کی لاشیں ہمیں واپس کر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی لاشیں لے جاؤ ہم میتوں کے سوداگر نہیں ہیں ہم میتوں کے سوداگر نہیں ہیں میرا خیال ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظ ہیں اور آج ہمارے قبرستانوں میں میتوں کی لاشیں جو ان کا سودے کیے جارہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹا سا گروہ وہ ادھر حفاظت پر معمور تھا پہلا دن تو بہت ہی سخت تھا وہ ادھر ادھر تیر وغیرہ بھی پھینکتے تھے اور مسلمان جو ہے وہ پوری خندقی حفاظت پر معمور تھے اتنا ہیکٹیک اور اتنا پریشانی والا دن تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور صحابہ اکرام کی بھی اس ساری مصروفیت کی وجہ سے کیا ہوا اثر کی نماز چھٹ گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نماز جب یاد آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے بخاری میں واقعات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو نماز اثر کی چھٹ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوئے پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر فرمایا الہی ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے انہوں نے ہماری صلات وستہ فوت کرا دی تو گویا یہ وہ سارے کا سارا سانیہ اور پھر یہ محاصرہ جو ہے وہ تقریباً اکیس دن تک چلا اکیس دن تک محاصرہ جو ہے وہ جاری رہا اور حضرت عزیفہ بن یمان پھر آگے روداد بتاتے ہیں کہ اکیس دن جب محاصرے کو ہو گئے تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب صحابہ اکرام کو مشاورت کے لئے بلایا کہ آگے کا لائے کیونکہ مدینہ کی لوگوں کے لئے یہ کوئی بہت کامفٹیبل سیچویشن نہیں تھی آپ دیکھیں محاصرہ ہے اس کی حفاظت کرنی ہے خندق کو لوک آفٹر کرنا ہے پروٹیکٹ کرنا ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ باہر سے کوئی سامان نہیں آرہا کوئی باہر سے خوراک نہیں آرہی ہے مدینہ کے اندر ایک ٹوٹل کرائیسس ہے اور مرد سارے یہاں پہ ہیں کوئی معاشی تنگیاں ہیں فکر و فاقہ ہے بہت بڑا کرائیسس تھا آج اگر ہم دیکھیں ہم اپنے گھروں میں لوگ ڈاؤن بھرنے کے باوجود ہیں تو ہم کتنے تنگ اور کتنے بیزار ہیں لیکن آپ اس مدینہ کے ماحول کا حال دیکھ لیجئے بہرحال اکیسوے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کر کے سب کو جب بلایا تو حزیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سخت تھنڈی رات تھی مدینہ کی سخت تھنڈی رات تھی توفانی برفیلی غوائیں چل رہی تھی اور بلکل اندھیرہ تھا اور ہمیں خیمے میں جمع کر لیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیس دن محاصرے کو ہو گئے ہیں اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی شخص جائے اور مجھے دشمن کی صفوں میں سے خبر لا کے دے کہ ان کا ارادہ کیا کہ ہمیں ان کی پلاننگ تو پتا چلے سٹرائٹیجی کیا ہے ہم کتنی دیر یہ کیری آن کر سکتے ہیں اور ان کا کیا ارادہ ہے یہ کام بہت مشکل تھا بہت مشکل تھا وہ سرفروش جنہوں نے خندق تو کھوڑ لی تھی اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے یہ کام اصل میں صرف اپنے آپ کو شہادت نہیں اپنے آپ کو دشمنوں کے حوالے کرنے کا کام تھا وہ دشمن جو بھیڑیے خندق کے پار اپنے دانت تیز کر کے بھوکے پیاسے تڑپ رہے تھے انتقام کی آگ میں ان کے ہاتھ میں اگر کوئی مسلمان آئے گا یا کوئی مخبر خبر لینے والا کوئی جاسوس آئے گا تو انہوں نے حال کیا کرنا تھا اس لیے یہ کام بہت ہی مشکل تھا کوئی ایک بھی نہیں اٹھا کوئی ایک بھی نہیں اٹھا آپ نے کہا نا آپ نے سوال کیا تم میں سے کون ہے جو جا کے وہاں سے مجھے خبر لا کے دے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا اور پھر حضرت عزیفہ فرماتے ہیں پھر آپ نے اپنی نگاہ سارے خیمے کی طرف جو ہے وہ گھومائی کہ اب آپ خود انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور حضرت عزیفہ اپنی کیفیت بتاتے ہیں کہتے ہیں کہ اتنی تھنڈی رات تھی اور اتنی سرد ہوائیں تھی اور کہتے ہیں کہ میرے اوپنا میری بیوی کی ایک پتلی سی اوڑنی تھی باریک سی اور میں اس کو لپیٹ کے سکڑ کے نخیمے کے کونے میں سمٹ کے بیٹھا ہوا تھا سردی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پر مرکوز ہو گئی ہے فکس ہو گیا پھر آپ نے فرمایا حضیفہ ابھی حکم کوئی نہیں ہے صرف نام لے کر پکا رہے جب تک نام نہیں لیا تھا نہ تب تک تو لوگ خاموش تھے لیکن اب تو نام لے لیا اب تو انکار کا کوئی تصوری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حضیفہ فرماتے میں فوراں ہی اٹھا اور میں نے کہا لبائیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی ہے جو قلقم نے سورت کے اینڈ میں پڑھاتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کو کسی عام شخص کے پکارنے کا سمت سمجھنا اس پر تو تم نا کر ہی نہیں سکتے اس پر تم انکار کر ہی نہیں سکتے لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میں فوراں اٹھا لبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا لیکن بس اپنی حقیقت حال کچھ یوں بیان کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موت سے نہیں ڈرتا میں تو شہادت کا مطمئنی ہوں بس مجھے صرف یہ خوف آتا ہے کہ میں جب کافروں کے حوالے ہو گیا تو وہ مجھے تختہ مشک بنائیں گے ظلم کا تختہ مشک بنائیں گے اور کہیں میرا ایمان نہ بگڑ جائے یہ ڈر ہے کہ اگر میں ان کے ہتے چڑ گیا تو پتہ نہیں کتنا ظلم کریں گے اور ٹوچر کریں گے اور پھر کہیں میرا ایمان ہی نہ خراب ہو جائے تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیفہ فرماتے ہیں آپ نے فوراں ہی ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی الہی حضیفہ کی آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے حفاظت کرنا اور حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعا کرنا تھا کہ میرا سارے کا سارا جو خوف اور جو ڈر تھا نا وہ قافور ہو گیا وہ جاتا رہا اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ جو مجھے سردی کی کپ کپاہٹ اور سردی کی شدت کا حساس تھا نا وہ بھی سب جاتا رہا یہ کیا تھا یہ تو ایمان کی حرارتی نا ایمان کی حرارت آگئی خوف دشمنوں کا جاتا رہا اتق اللہ کی کیفیت آئی اور کہتے ہیں کہ میں بے خوف ہو کہ اپنے اس مشن کی طرف نکلا یہ کیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے ان کے اس دعا ان کے وعدے پر توقل ہے اور صبر سے اپنی مہم پر جم گئے تھا اللہ کی مدد تو آنی تھی نا اللہ نے کہا ہے نا میں تمہیں خوف سے جانوں مالوں کی کمی سے عزماؤں گا لیکن کیا ہے وہ بشر سوابرین خوشکبریاں دیکھیں کیسے آتے حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ میں بڑے ارام کے ساتھ اس خندق سے اترا اس کے نیچے سے گزرا اس کے اوپر چڑھا اس خندق کے اوپر چڑھ کے آگے کیا ہوگا وہ جو ایڈ لگا لگا کہ اس خندق کو عبور کر کے مسلمانوں کی طرف آتے تھے اور تیر برساتے تھے اور نیزے پھینکتے تھے یہ کیا خیال ہے رات کو وہ سارے مست ہو کے سوئے ہوئے ہوں گے وہ تو بھوکے بھیڑیوں کی طرح اس خندق کے اردگرد منڈلا رہے تھے لیکن کیا ہوا وہی ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محاصرہ تھا نا اس حجرت کی رات پہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محاصرہ کرنے والوں کی صفوں میں سے ان کے سروں میں خاک ڈال کے حفاظت سے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے گزر گئے تھے اسی طرح اللہ سبحانہ تعالی نے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی کی حفاظت فرمائی اور وہ آرام سے صفوں میں سے پتہ نہیں ان کو اونگ آئی بخبر ہوئے وہ کیسے اندے بیرے ہو گئے اور حضرت عزیفہ ان سارے کے سارے دشمنوں کی صفوں میں سے جو محافظت کر رہے تھے اس پوری کی پوری خندق کے پر لے کنارے پر ان پر سے گزر گئے حضرت عزیفہ فرماتے ہیں اب اگلا مرلہ اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہتے ہیں جب میں کھولے میدان میں آیا تو حد نگاہ تر ہزاروں کی تعداد میں خیمہ ہی خیمت اب کہاں جاؤں کدھر جاؤں کہاں سے شروع کروں اور کرتے کرتے کہیں پکڑا جاؤں یہ اتنا بڑا مرخلہ تھا فور ہم it was like next to impossible کہاں جاؤں گا کہاں سے جاسوسی کروں گا لیکن اللہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہے اس کے زبان اس کے ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے اس کی مدد کرتا ہے حضرت عزیفہ فرماتے ہیں just imagine حضرت عزیفہ فرماتے ہیں میں نے پہلے خیمہ کا جب پردہ اٹھایا تو وہاں پر ایک کثیر تعداد لوگوں کی جماعتی کوئی مشکین کی کوئی ایک میٹنگ ہو رہی ہے وہاں پہ ایک discussion forum بیٹھا وہاں پہ یہ پہلا ہی خیمہ تھا یہ اللہ ہے ایسے اللہ مجاہدوں کی مدد کرتا ہے حضرت عزیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی خیمے کا جو پردہ اٹھایا تو میں نے دیکھا وہاں پہ کچھ لوگ جمعے اور ابو سفیان کھڑا ہے اور ابو سفیان اپنے لوگوں سے بات کر رہے گئے میں بھی چھپ کر کے دبق کے کونے میں بیٹھ گیا اور ابو سفیان لوگوں سے کہہ رہا تھا بھائیو دیکھو ہمارے محاصرے کو اکیس دن ہو گئے ہیں اب ذرا مشاورت کر لیں کہ ہم آگے کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہتے ہیں تھا بڑا سمجدار اور زیدہ کس نے اپنی چال چلنے کی کوشش کی اس نے کہا لیکن بھائیو مجھے یہ بھی فکر ہے کہ دشمن کا کوئی مخبر خبر لینے کے لئے موجود نہ ہو دشمن کا کوئی ایجنٹ جو نہ یہاں پہ خبر لینے کے لئے موجود نہ تو تم ایسے کرو کیونکہ آپ کو بتا ہے نا مختلف قبیلوں کہ یہ لوگ تھے اور مختلف علاقوں سے آئے تھے سب تو ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے ایسے کرو جو تم بیٹھے ہوئے ہر اپنے دائیں اور بائیں والے کی تحقیق اور تصدیق کر لے تاکہ کوئی مخبری نہ ہو جائے حضرت زیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دائیں اور اپنے بائیں دیکھا اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مکہ کے دور کے الفاظ میرے کانوں میں گونج گئے کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ دو لوگ راہیت الارب ہیں راہیت الارب کا مطلب برینز آف مکہ اور یہ کون تھے امیر ماویہ اور عمر ابن الاس کہتے ہیں میں نے دائیں بائیں یہ دونوں راہیت الارب دیکھے اور میں نے کہا مارا گیا خزیفہ مارا گیا ارے خزیفہ کہا مارا گیا جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اور پھر اللہ سبحانہ تعالی نے حدیث میں آتا ہے کہ تین لوگ جن کی مدد کا ذمہ ہی اللہ نے لے لیا ان میں سے تو ایک مجاہد بھی سبیل اللہ کیسے کیسے مارے جائیں گے حضرت خزیفہ فرماتے کہ پتہ نہیں کہاں غیب سے اللہ نے میرے دل میں ایک حوصلہ اور جرد ڈالی اور میں نے جو میرے دائیں بیٹھے ہوئے تھے میں نے اس کی ران پہ ہاتھ مار کے بڑے جیسے کہتے ہیں کونفیڈنس کی مار ماری اور میں نے اسے پوچھا بتا تیرا نام کیا اس نے کہا امیر ماویہ پھر میں نے بائیں بیٹھے ہوئے کی ران پہ ہاتھ مارا اور پوچھا تیرا نام کیا اس نے کہا امر ابن اللہ اور حضرت عزیفہ فرماتے ہیں اللہ نے ان دونوں کے اکانوں پہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دی اکل مت مار دی ان رائیت العرب کی اور وہ مجھے میرا نام ہی پوچھنا بھول گئے اللہ نے حفاظت کی حضرت عزیفہ وہیں بیٹھے رہے ابو سفیان نے پوری روداد سنائی اس نے کہا کہ اکیس دن ہو گئے ہیں ہمارا کھانا ختم ہوتا جا رہے ہیں سردی میں ہمارے جانور مویشی مرتے جا رہے ہیں پیچھے سے کمک بھی نہیں آ رہی ہے پیچھے سے کوئی کھانے کا سامان اور رسد بھی نہیں آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اور اتنے لمبت محاصل سے ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوا ہم خندق کو بھی عبور نہیں کر سکتے ہیں تو بھائیوں میرا مشورہ تو یہ ہے تم کیا رائے دیتے ہو چلو ہم پلٹ چلیں اللہ اکبر پلٹ چلیں کی خبر یہی تو چاہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ہی تو پتا کرنا چاہتے تھے حضرت عزیفہ خوشی خوشی سے واپس نکلے خندق میں سے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان اور ان کے سرداروں کی جو رائے تھی وہ بتائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے حضرت عزیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات مجھے اپنی کمبلی دے دی آپ کا جو کمبل مبارک ہے وہ حضرت عزیفہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کو لے کر میں سو گیا اور کہتے ہیں کہ میں سویا تو ننگی زمین پر لیکن کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی اتنی اچھی نیند نہیں آئی اتنی پرسکون اور گہری نیند نہیں آئی جتنی میں اس رات سویا اور صبح جاگنے کی کیفیت یہ تھی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میرے ساتھ زمین پر بیٹھے تھے اور میرے بالوں کو محبت سے سہلا کے کیا فرما رہے تھے کومیا نومان اے نیند کے مٹوالے اب اٹھ جاؤ نا یہ فجر کے وقت وہ محبت اور قرب اور ایک دوستانہ اور بے تکلفانہ سانداز راتی کو کہیں اندھیری بھی آئی اور وہ آندھی کے آنے سے ان کے خیمے دشمنوں کے اکھڑ گئے توفان اور آندھی والی ہوایں آئیں ان کے برطن بھی بکھر گیا ان کے خیمے بھی اکھڑ گیا ان کے مویشی بھی بھاگ گیا اور میدان جنگ سے صبح تک جو ہے وہ خالی ہو چکا تھا اور مشکین اور یہودی جو ہیں وہ واپس پلٹ چکے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کی کوئی جانی مالی نقصان نہیں ہوا تھا اللہ یہ کہ کوئی ایک آت تیر جو ہے وہ خندق کے پار سے آکے مسلمانوں کو لگا تھا ایک تیر جو ہے وہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھی وہ ٹانگ کی جو بڑی رگ ہوتی ہے ہفتے اندام کی اس میں وہ لگا تھا اور وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور بخاری میں واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس جو آس کے رئیس حضرت سعید بن معاذ ان کا خیمہ اپنے خیمے کے ساتھ ہی لگا لیا تھا ان کی عادت کی سہولت کے لیے اور اتنا خون بہتا تھا کہ خون کی نالیاں جب خیمے راتی تھیں تو لوگ کہتے تھے یہ کیا ہے یہ وہ شہید کا خون تھا جس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے سار سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں فتح اور نصرت کی وجہ کیا تھی کہ جب کوئی گروہ چھوٹا ہے بڑا ہے اس کا دشمن کتنا بڑا کتنا ظالم کتنا طاقتور کتنی نفری کتنے اصلے اور خطیار لے کر ہی کیوں نہ آئے جب وہ گروہ اللہ اور اللہ اللہ کی اللہ کا تقویٰ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے وعدوں پر توقل کر کے وہ جم اور ڈٹ جاتا ہے تو پھر ان اللہ ہمارس صابرین کی مدد ضرور شامل خالق ہوتی ہے گروہوں کی نفریہ نہیں گروہوں کے رویے امپورٹنٹ ہیں اللہ ہمیں یہ پیغام سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اب روداد میں بتا رہے ہیں کہ وہ لشکر تم پر چڑھ آئے تھے تو سخت آندھی والی ہوا بھیج دی پتہ نہ ہواب کو روداد میں کیا ہوا تاندھی کب آئی تھی کس میں دن کے بعد اور ایسی فوجے روانہ کی جو تمہیں نظر ہی نہیں آتی تھی اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا تھا جو تم لوگ اس وقت کر رہے تھے جب وہ اوپر سے نیچے سے تم پر چڑھ آئے تھے جب خوف کے مارے آنکھ پتھر آ گئی تھی کلیجے مو کو آ گئے تھے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں ترہ ترہ کے گمان کرنے لگے تھے اس وقت ایمان لانے والے خوب آزمائے گئے تھے اور پوری طرح سے ہلا دیے گئے تھے یاد کرو وقت جب منافقین اور وہ سب ہی لوگ جن کے دلوں میں روک تھا کون سے نفاق کا روک تھا صاف صاف کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدے ہم سے کیے وہ فریب کے سوا کچھ نہیں ہے جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا تھا کہ اے یسرب کے لوگو یہ مدینہ کا پرانا نام سورہ عذاب کی آیت نمبر بارہ میں اس نام کا تذکرہ کیا گیا یا اہل یسرب اے یسرب کے لوگو تمہارے لئے اب ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے پلٹ چلو جب ان کا ایک فریق یہ کہہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت طلب کر رہا تھا کہ ہمارے گھر خطرے میں حالانکہ وہ خطرے میں نہیں تھے دراصل وہ محاذ جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے یہ کیا رودات تھی آپ کو بتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے تھے تو مدینہ میں بنیادی طور پر تین یہودی قبیلے تھے اور ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ چارٹر آف مدینہ اور میسا کے مدینہ کا معاہدہ ہوا تھا جس کے مطابق یہ پابند کیے گئے تھے یہود کہ وہ مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے اور جب مسلمانوں پر خملہ ہوگا تو دشمنوں کے خلاف مسلمانوں سے مل کے لڑیں گے لیکن بہرحال پہلے بنو کینکہ نے بدر کے بعد اور پھر بنو نظیر نے بدہدی کی تھی تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا تھا اور پھر یہ خیبر میں چلے گئے تھے اور وہی متحرک بنے تھے یہ غزوہ احضاب کا اب جب بنو کینکہ اور بنو نظیر مشرقین مکہ اور بنو غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر خملہ آور ہوئے اور خندہ کے پرلے کنارے جو ہیں وہ ہیلپلیس ہو کے بیٹھے ہوئے تھے تو بنو نظیر کے سردار ہوئیئی بن اختب نے all the way around مدینہ جو ہے وہ پیچھے بنو قریضہ جو مسلمانوں کو جنوب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیال تھا نا کہ یہ لوگ بھی ہمارے ساتھ امن میں ہیں اور یہ پشت میں جنوب سے ہماری حفاظت کریں گے بنو قریضہ والے لیکن جب بنو نظیر کے لوگوں نے بنو قریضہ والوں کو ایک قاسد بھیجا کہ دیکھو ایسے کرو ہمارے ساتھ مل جاؤ ہم آگے سے حملہ کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان کو پیچھے سے گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ بنو قریضہ والے بھی مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کا نیت اور ارادہ کر رہے ہیں اور پر توڑ رہے ہیں آپ میں تحقیق کے لیے بھیجا ان کی اس غلط روی کا پتا چلا تو آپ نے ساری جو مسلمان عورتیں اور بچے جو مدینہ میں تھے ان کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا تو اس کا یہ بنافقین تذکرہ کرتے تھے کہ ہمارے بیوی بچے جو ہیں غیر محفوظ ہیں اور ہمیں میں واپس جانے تھے حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے وہ تو قلعے میں تھے اور قلعے میں وہ بڑا خوبصورت سا واقعہ بھی ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پپی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اسی قلعے میں تھی اور یہودیوں کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اردگرد منڈلا رہے تھے اور یہودیوں کا ایک سپاہی جو ہے نا وہ بہادر سا وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کے آ گیا تھا حملہ آور ہونے کے لئے تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ نے وہ جو محافظ تھا قلعے کا وہ شائر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت ان کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو یہ یہودی جو ہے نا وہ مارے قلعے کی دیوار پر چڑھا ہے اس کو قتل کرو اس کو حلاق کرو تو انہوں نے کہا میں تو شائر ہوں میرا تو دل پہلے ہی بڑا کمزور ہے میں بوزدل سا ہوں اگر میں اتنا بہادر ہوتا تو میدان جنگ میں نہ چڑھا گیا ہوتا میرا تو دل بڑا کمزور ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا اچھا جناب جب مردوں کا دل کمزور ہو جاتا تھا نا تو عورتیں صحابیات بہادر اور نڈر ہو جاتی تھے حضرت صفیہ نے اس کے اوپر حملہ کیا اس کو قتل کیا اور اس کی لاش جب سہن کے اندر کیلے کے سہن میں اس کی لاش پڑی ہوئی تھی تو پھر حضرت حسان بن ثابت کو بلایا اور ان سے کہا کہ اب تو میں نے اس کو مار دیا قتل کر دیا اب ایسے کرو کہ اس کی کھوپڑی ذرا اس کے جسم سے الگ کر دو حضرت حسان بن ثابت نے پھر وہی کہا میں تو ایسے کام نہیں کر سکتا میرا تو دل ذرا کمزور ہے حضرت صفیہ نے پھر اس کے پاؤں اس کے سر کے اوپر رکھا اور اپنی تلواز سے اس کا سر کاٹا نیزے کے اوپر اس کے سری کو ڈال کے اس کو دیوار کے پرے سے پھینک دیا اب جب باہر وہ سارے یہودی لوگ جو سپائی ان کے بھاگ دے تھے اردگرد حملہ کرنے کی نیت سے جب انہوں نے دیکھا کہ اندر سے تو کچھ منٹوں کے اندر ہی ہمارے جو حملہ آور ہونے کی نیت والے کا یہ حال ہوئے تو پتہ نہیں اندر کتی بڑی فوج ہے فوج کے آتی ایک بہادر ایک بہادر پھپی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت صفیہ اور بس وہ پورے کا پورا لشکر جو ہے وہ آنن فانن بھاگ گیا اللہ نے روب ڈال دیا ان کے دل میں اور ایک مسلمان خاتون جو ہے وہ باقی تمام مسلمان عورتوں اور بچوں کی حفاظت کیلئے کافی ہو گئی اللہ ہمیں یہ رودات نے پڑھنے اور معاشرے میں مسلمان عورتوں سے متعرف کروانے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ اس رودات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر خطرے میں دراصل وہ محاضر جنگ سے بھاگنا چاہتے تھے اگر شہر کے اطراف سے دشمن گھس آئے ہوتے اس وقت انہیں فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو اس میں جاں پڑھتے اور مشکلی سے انہیں شریک فتنہ ہونے میں کوئی تعمل ہوتا ان لوگوں نے اس سے پہلے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ پیٹ نہیں پھیریں گے اور اللہ سے کیاوے اہد کی تو باز پرس ہونی ہے ان سے کہو اگر تم موت یا قتل سے بھاگو گے تو یہ بھاگنا تمہارے لئے نفع بخش نہیں ہوگا اس کے بعد زندگی کے مزے لوٹنے کا تھوڑا ہی موقع تمہیں ملے گا ان سے کہو کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچا سکتا ہو اگر وہ تمہیں نقصان پہچانا چاہے اور کون ہے جو اس کی رحمت کو روک سکتا ہے اگر وہ تم پر مہربانی کرنا چاہے اللہ کے مقابلے میں یہ لوگ کوئی حامی و مددگار نہیں پاس سکتے اللہ تم میں سے ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو جنگ کے کام میں روڑے رکاوٹیں ڈالتے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری طرف جو لڑائی میں حصہ بھی لیتے ہیں تو بس نام گنانے کو جو تمہارے ساتھ دینے میں تاری ہو رہی ہے مگر جب خطرہ گزر جاتے تو یہی فائدوں کے حریص پن کے کینچی کی طرح چلتی بھی زبانیں لے کر تمہارے استقبال کو آ جاتے ہیں یہ لوگ ہر کے زیمان نہیں لائے اس لئے اللہ نے ان کے سارے عمل ضائع کر دیئے اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ عملہ آور ابھی گئے ہی نہیں جب مسشکین مکہ چلے گئے تھے تو منافق اس وقت بھی ڈرڈر کے کہتے تھے پتہ نہیں گئے بھی ہیں کہ نہیں گئے ہاں گئے ہی نہیں اگر وہ پھر حملہ آور ہو جائیں گے تو ان کا جی چاہتے کہ اس موقع پر کئی سہرہ میں بدوں کے درمیان جا بیٹھیں مدینہ کے منافق جو ہے نا اب وہ جو بار بار مشرقین کے اور یہودیوں کے حملے ہونے لگ پڑے تو ان کو لگنے لگ پڑے کہ مدینہ تو بہت انسیکیور ہو گیا تو اللہ کہتا ہے ان کا تو دل کرتا ہے کہ اب جا کے بدوں کے ساتھ رہنے لگے اور وہاں سے تمہارے حالات پوچھتے رہیں تاہم یہ تمہارے درمیان رہے بھی تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیں گے آج ہمارے ہم بھی بلکل پاکستان میں ایسے ہی حالات ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جب پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا کیا حال ہے اور ایکنومک کرائیسز ہے اور کیسے حملے ہیں اور کیسے کرز ہیں اور کیا ملک کا حالت بگڑتی چلی جا رہی ہے تو بس ملک کو چھوڑ کے اپنے بچے کبھی کوئی کنیڈین میں امیگریشنز لے رہا ہے کوئی آسٹریلیا جا رہا ہے کوئی امریکہ جا رہا ہے شفٹ ہو رہے ہیں اپنے آپ کو بھی لے کے بچوں کو بھی لے کے اور بس پھر وہی وہاں بیٹھ کے پاکستان کے حالات پوچھتے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہم سے پاکستان کا حال دیکھا نہیں جاتا ارے اتنا نہیں دیکھا جاتا تو آؤ بیٹھو اس کے حالات کی اسلام میں اپنا کردار ادا کرو یہ بلکل وہی رویہ جو مدینہ کے اس معاشرے میں ان کا سکھایا جا رہے ہیں در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے لقت قانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنتن سب کے لیے نہیں ہر وہ شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر امیدوار ہو اور کسرت سے اللہ کو یاد کرنے والا ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جنرل عمومی زندگی کا بھی نمونہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے آپ تو نمونہ ایک قرآن ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے فرمایتا کانا خلقوہ القرآن آپ نمونہ ایک قرآن ہے اور او ورکنگ ہیومن موڈل آف قرآن ہے تو لہٰذا آپ کا اتباع آپ کو کوپی کرنا ایڈیلائز کرنا گلیمورائز کرنا اور آپ ہی کے طریقوں کو اپنانا بکوز آپ ہمارے لیے بہترین رول موڈل ہیومن موڈل آف قرآن ہے اور اگر غزبہ بدر میں بھی دیکھیں تو آپ بہترین موڈل تھے آپ نے سب سے زیادہ خندق کھو دی سب سے زیادہ گارہ دھویا سب سے زیادہ چٹانے توڑی سب سے زیادہ بھوک اور پیاس کٹی سب سے زیادہ اخلاص اور عصار کیا تو بہترین نمونہ کار اللہ ہم اس نمونے کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آوروں کے لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بلکل سچی ہے اس واقعے نے ان کے ایمان کو اور ان کی سپردگی کو اور بڑھا دیا ایمان لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچا کر دکھایا ہے کوئی تو اپنی نظر پوری کر چکا ہے اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنی رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے بشک وہ غفور الرحیم ہے اللہ نے قفار کا مو پھیر دیا وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے مومنوں کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کیلئے کافی ہو گیا وہ بڑا قوت والا زبرتست ہے پھر اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یہ کیا ہوا تھا اکیس دن خندق کھدنے پہ لگے اکیس دن محاصرے میں لگے تو تقریباً چھے ہفتوں کے بعد یہ مسلمانوں کا تھکا خارا مفلس کمزور نڈھال ہوا یہ سارے کا سارا لشکر جب واپس مدینہ میں ابھی پہنچا ہی تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سہن میں ابھی پہنچا ہی تھے تو حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور حضرت جبرائیل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا آپ نے اپنے ہتھیار رکھ دئیے ہم نے تو بھی اپنے ہتھیار نہیں رکھے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خکم خدابندی پہنچایا گیا کہ اب بنو قریضہ والوں کا محاصرہ کرنا ہے میں نے آپ کو بتایا نبی کہ بنو قریضہ والوں نے بھی بدہدی کی تھی اور انہوں نے بھی بنو نظیر کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا تو جب انہوں نے بدہدی کر لی تو اب ان کا محاصرہ کر کے ان کی بھی سرکوبی کرنا جو ہے وہ ضروری تھا اللہ کا حکم آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراً اتی اللہ کا زبردست معاملہ کیا آپ نے فوراً اعلان کر دیا کہ تم میں سے جو شخص ابھی بھی سماع و عطاق پر قائم ہے یعنی اتنی مشکت کے بعد بھی ابھی بھی تم سماع و عطاق پر قائم ہونا تو بس پھر کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اثر کی نماز یہاں ادا نہیں کرے گا ہم سب بنو قریضہ کا محاصرہ کر کے اثر کی نماز وہاں ادا کریں گے یہ وہ لشکر جو چھے ہفتوں کے بعد ابھی اپنے گھر واپس پہنچا تھا اگر میں کیفیت سوچوں تو شاید این ممکن ہے کہ یہ کی حالت ہوئی ہوگی کہ یہ تو ابھی ان کی پیٹے ان کے بستر کو لگی بھی نہیں تھی انہوں نے اپنے گھر کا تازہ کھانا روٹی کھایا بھی نہیں تا ماں نے ابھی اپنے بیٹوں کی پیشانیوں پر بوسہ بھی نہیں لیا ہوگا ابھی باپوں نے اپنے بیٹوں کو بچوں کو اٹھا کہ اپنے سینے سے بھی نہیں لگایا ہوگا تو ادھر سے خکم آ گیا اور یہ سب لبائک اللہم لبائک لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبائک کہتے ہیں وہ یہ سب واپس نکل گئے یہ سب واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے گئے آپ دیکھیں اتنی اطاعت اتنی فرما برداری یہ ہے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سخی تقاضہ اور یہ پورے کا پورا لشکر وہ سارے کے سارے مجاہد اور پھر صرف یہ نہیں کہ یہ نکل گئے تھی اصل میں ان کی پیچھے دین کی معاون ان کی سپوت بیٹھی تھی ان کو کسی نے روکا بھی نہیں ان کے بچے بھی ان کی ٹانگوں سے لپٹے نہیں ان کے بچوں نے بھی زد کر کے ان کو روکنے کا طریقہ اختیار نہیں کہ اصل میں بچے بھی وہی روکتے اور تڑپتے ہیں جن کی ماں معاون نہیں ہوتی نہ بیویوں نے روکا نہ ماں نے روکا نہ بہنوں نے روکا نہ کسی نے ٹوکا نہ کسی نے روکا اور یہ دین کے معاون اہل خانہ کے ساتھ یہ رخصت ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا ان کو عطاعت کا عجر دے دیا اور کتنے ان کے درجات بلند کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے اس گروہ کو لے کر بنو قریضہ کا محاصرہ کیا ان کے پاس بہت کلے تھے بہت ہتھیار تھا سب کچھ تھا لیکن اللہ نے بنو قریضہ کے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لشکروں کا روب ڈال دیا اور انہوں نے ہتھیار پھینک دیئے انہوں نے ہتھیار ڈال دیئے اور پھر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اب تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہ لوگ جو بنو قریضہ کے لوگ ہیں یہ آس کے قبیلے کے حریف تھے اور ان کے سپورٹر تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر حضرت سعید بن ماز رئیسے آس سعید بن ماز اگر ہمارے مقدمے کا فیصلہ کریں گے تو شاید تھوڑا سا ہمارے لئے سوفٹ کورنر رکھ کے کچھ جھول دے کے کہ ہمارا نرم فیصلہ کرواتیں گے انہوں نے کہا کہ ہمارا فیصلہ حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عن فرمائیں گے اور حضرت سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عن کا کیا حال تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ہفتے اندام کی رگ میں ان کو تیر لگا تھا اور خون ایسے بیٹھتا تھا کہ وہ خیمے سے باہر جاتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن ماز کو بلایا نہ وہ خود رکے نہ انہوں نے خود انکار کیا نہ گھر والوں نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو اتنے زخمیوں کے آئے ہو جان کے لالے پڑے میں اب آ کے سانس لو اب پھر وہاں چل پڑھو گے نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو عام شخص کے بلانے کا سن نہ سمجھو گھر والوں نے ان کو ایک گدے پہ ڈالا اور خون کے کترے سارے رستے میں ٹپکتے چلے آ رہے تھے اور پھر عزید سعید بن ماز نے ان کے تورات کے حقامات کے مطابق فیصلہ کیا تھا کہ اگر کوئی قوم بددہدی کی مرتقب ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتی ہے ان کی سزا ان کے مردوں کو قتل کیا جاتا ہے اور تو بچوں کو لونڈی غلام بنایا جاتا ہے ان کی سارے زمان اور ان کی ملکیت کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے یہ نرمی کے چکر میں تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخفیصلہ ان کے تورات کے حقامات کے مطابق ان کے ساتھ ہوا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ان کی گھڑیوں سے انہیں اتار لیا ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ آج تم ایک گھروں کو قتل کر رہے ہو کس کو ان کے مردوں کو دوسرے گھروں کو قید کر رہے ہو کس کو ان کی بچوں اور عورتوں کو اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے امبال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ دیا جسے تم نے کبھی پامال ہی نہیں کیا تھا اللہ غد جیز پر قادر تو گویا یہاں پر اب آیت نمبر 27 میں غزوہ بنو قریضہ کا تذکرہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں یہ کب ہوا اصل میں غزوہ خندق کے بعد اور غزوہ بنو قریضہ کے بعد مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ملا موشیقین مکہ کا وہ سارا سامان رہ گیا تھا اور بنو قریضہ تو باغ اور ان کی ساری ملکیت یہ مسلمانوں کے ہاتھ تھا یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا تھا ہم نے سورہ انفعال میں پڑھا تھا کہ جو مال غنیمت ہے اس میں سے پانچمہ حصہ جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مقصود تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ چونکہ آپ فل ٹائم دین کی اشاعت کا اور کام کرتے تھے ہمہ وقت کام کرنے میں مصروف تھے آپ کے پس فکر معاشر کا کوئی وقت نہیں تھا تو آپ کا حصہ آپ کی ازواج متحرات کو ان کے نان نفکے اور اخراجات کے لئے دے دیا جاتا تھا اور اس سے جو سوپر فلوئس اور ایکسٹرا ہوتا تھا پھر وہ معاشر کے غریب و مسکینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ آپ کے غریب رشتہ داروں میں اور اللہ کا حصہ بھی غریب و مسکینوں میں ان کے نان نفکے اور اخراجات دے دئیے گئے تو جو مدینہ کی منافق عورتیں تھی ان کا آنا جانا کیونکہ ابھی ایڈنٹیفائیڈ تو کچھ بھی نہیں تھا پتہ تو کوئی بھی نہیں تھا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے تو ان کا آنا جانا امہات المومنین کے پاس بھی تھا تو یہ منافق عورتیں جو تھی انہوں نے امہات المومنین کے دلوں میں ایک وسوسہ اور ایک فتنہ ڈالا کہ دیکھو اتنا مالی غنیمت آیا ہے تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا سا مطالبہ کرو کہ تمہارے نان نفکے میں بھی اضافہ ہو جائے یہ منافق آنا محول اور صوبت ہے اور یہ نفاق کا انفیکشن ہے اور بیج ہے جو ایک سے دوسرے تک کیسے اثر انداز ہو جاتا ہے یہ گھر نہیں بچے تھے یہ محول اور صوبت یہاں پہ بھی اثر انداز ہو گی تھی کہ جب منافق خواتین نے یہ فتنہ ڈالا تو ازواج متاہرات جو اس وقت چار ازواج متاہرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگدے نکاہ میں تھی حضرت سعودہ حضرت عائشہ حضرت حفظہ اور حضرت عمی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہم اجمعین ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نان نفکے میں اضافہ کا مطالبہ کر لیا واقعہ کچھ ایسے تھا کہ اللہ کے رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث آتی ہے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبو بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جب تشریف لے گئے تو آپ اپنے سہن میں تشریف فرما تھے اور یہ چاروں ازواج متحرات آپ کے ساتھ تھیں اور آپ نیچے دیکھ رہے تھے جیسے کچھ خفگی اور ناراضگی اور پریشانی کی غالت میں اور ہمیں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ مستنان نفکے کے اضافے کا مطالبہ کر رہی ہیں حضرت عمر تو ہمیشہ سے بہت اگریسیف تھے نا فورے نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو باز آج ہو تمہیں اگر کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو آج کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مطالبہ نہ کرنا تو مجھ سے مانگ لینا حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے بھی بڑی حکمت سے حضرت عائشہ کو سمجھایا حضرت حفظہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سمجھایا ایوینٹس اور اوکیزنز ایسے ہوئے جس کی وجہ سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج متحرات سے ایلہ یعنی ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی اور اب بالا خانے میں تشریف لے گئے اور پھر ایک مہینے کے بعد آپ واپس تشریف لائے جب آپ واپس تشریف لائے تو یہ آیات نازل کی گئی اس میں ازواج متحرات کو حق کے طلاق دیا گیا تھا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ساتھ رہنے یا ان سے الگ ہونے کا حق دیا گیا تھا اسے تخیر یا تخییر کہہ کر پکارا جاتا ہے اور اس سے جواز ملتا ہے ایک مسلمان مرد کا اپنی بیوی کو رائٹ آف ڈائی وورس دینے کا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نازل ہونے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے پہلے تشریف لے گئے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ عائشہ میں تمہیں ایک بات پوچھنے والا ہوں اور میں تمہیں یہ بھی تاقید کر دوں کہ دیکھو اس کا جواب دینے میں نہ جلد بازی نہ کرنا اور میرا یہ بھی مشورہ ہے کہ جواب دینے سے پہلے اپنے والدین سے کہ ان سے مشورہ بھی کر لینا اور پھر یہ آیات آئیں کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دار آخرت کی طالب ہو تو جان لو جو نیکوکار ہیں ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اور اگر تم جانا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے رخصت کر لوں تو جب یہ رائٹ آف ڈائیورس اور یہ تخییر دی گئی تو حضرت عائشہ was again very spontaneous and abrupt because she was so sure headed and she was so clear کہ انہوں نے مشورے کی ضرورت ہی نہیں تھی انہوں نے فوراں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ رہنے کو ہر چیز پر ترجیح دیتی ہوں اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج متحرات کے پاس بھی تشریف لے گئے اور انہوں نے بھی یہی جواب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں تم میں سے جو کسی سریف و خش حرکت کا اتقاب کریں گے اسے دورہ عذاب دیا جائے گا اللہ کے لئے یہ بہت آسان ہے تم میں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے اور نیک عمل کریں گے ہم انہیں دورہ عجر دیں گے اور ہم نے ان کے لئے رزق قریم مہیا کر رکھا ہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو کیوں؟ مہات المومنین ساری امت کے لئے رول موڈلز ہیں تو رول موڈلز کے لئے اس طرح زیادہ پابندی اور سختی کا معاملہ کیا جارہے تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو کیا کیا کرو تم دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کیوں؟ کیوں نہ کیا کریں کہیں دل کی خرابی کا مبتلا کوئی شخص کسی لالچ میں نہ پڑ جائے تو نہ کیا کریں تو پھر کیا کیا کریں قرآن کا ہمیشہ طریقہ ہے کہ جہاں ایک ڈونٹ آتا ہے نہ پھر ڈو آ جاتا ہے یہ نہ کرو تو پھر کیا کرو ساتھی آ جاتا ہے قلنا قولم معروفہ حکم جو ہے بسیکلی امہات المومنین کو دیا جا رہے ہیں لیکن امہات المومنین کے توسط سے اور ان کے ذریعے سے ہم سب مسلمان خواتین کو نامحرم مردوں کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اور انداز سکھایا جا رہے ہیں مکمل ایٹیکیٹ سکھایا جا رہے ہیں کہ تم کیسے بات نہیں کرو گی کیوں نہیں کرو گی کیسے کرو گی تمہارا انداز اور سب لویہ کیسا ہوگا پورے کے پوری حکمت عملی بتائی جا رہی ہے کوئی ایسے سب سے پہلی بات تو یہ واضح طور پر سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مسلمان عورت نامحرم مرد کے ساتھ بات کر سکتی ہے جب اس کو کوئی ضرورت ہے کوئی حاجت ہے کوئی مقصد ہے کوئی ایسا معاملہ ہے جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں ہم کوئی ضروری آتے زندگی کا سامان لینے کے لیے جاتے ہیں تو کوئی ضروری انٹریکشن کی شکل میں ایک مسلمان عورت جو ہے وہ نامحرم مرد کے ساتھ بات کر سکتی ہے بات کر سکنے کا جواز ہی اس لیے کہ طریقہ بتایا جا رہے ارے طریقہ اسی چیز کا بتایا جاتا ہے جو پرمیسبل ہو اگر وہ پرمیسبل ہی نہ ہوتی تو طریقہ نہ بتایا جاتا تو طریقہ یہ بتایا جا رہے کہ جب تم کسی نامحرم مرد کے ساتھ بات کرو گی تو دبے انداز میں بات نہ کرنا کیا مطلب ہے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان عورت جب بات کرے گی تو اس کا انداز نرم نہیں ہوگا نرم سوفٹ پولائٹ ایکسٹرا پولائٹ لوچدار طریقے سے گفتگو نہ کرو وہ جو لاد نخرے سے لٹک مٹک کے بات مسکرا مسکرا کے بے وجہ انداز میں جیسے بس اوقات وہ کچھ بس ہوسٹسز کو ائر ہوسٹسز کو ریسیپشنس کو سیکیٹریز کو وہ آنکر پرسنز کو بغیر وجہ کے حسس کے بات کرنے کا طریقہ سکھا دیا جاتا ہے کہا ویسی لوچدار گفتگو نہ کرنا اور it is not just about the way the person is talking it is about the topic as well جو تمہاری بات کرنے کا موضوع ہے وہ بھی حیاء کے دائرے کے اندر اور حدود کے اندر کے دائرے کے مطابق ہوگا اور قل نا قولم معروفہ سیدھی کلیر کٹ دو ٹوک طریقے سے بات کرو لوچدار انداز نہیں ہوگا the point ہوگا جو غرض اور غائط اس کو سیدھے سادر طریقے سے بیان کیا جائے گا اس میں نہ کوئی ذاتی ہے نہ اس میں کوئی کمی ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ انداز اور topic اس کے بعد body movement اور body language اور attitude اور behavior اور باقی کا پورا انداز جو ہے وہ بھی معروف اور بھلا چنگا اور شریفانہ اور modesty والا انداز ہوگا اور پھر یہ کہ ہاں اس کے اندر کوئی بدخلکی اور قرختگی اور بدتمیزی اور بدکلامی تو نہیں ہوگی لیکن قل نا قولم معروفہ ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی misunderstanding اور غلط قسم کا طریقہ نہ لوگ کہتے تو یہ کچھ کہنے والے کہ یہ تو مہات المومنین کو دیا گیا تھا اگر ان کے لئے ضروری ہے تو یہ ہر امت کی ماں بہن بیٹی کے لئے سبھی کے لئے احکامات اور یہ حکم دینے کے بعد پھر اللہ نے آگے مزید ایک حکم دیا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِ كُنَّا تم کیا کیا کرو وَقَرْنَ وَقَرْنَا سے دو مطلب آتے ایک تو وقار اور دوسرا قرار پہلا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی وقار اور اپنی عزت سے بیٹھی رہو کیوں بیٹھی رہو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے اے مسلمان عورتوں میں نے اس شریعت کے اندر تم پر کسی قسم کا کوئی مالی بوجھ نہیں ڈالا تم پر کمانے کی کھلانے کی لا کر دینے کی باپوں بھائیوں بیٹوں شہروں کو کیسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی تم پر کوئی معاشی بوجھ کی کفالت کا مقلف نہیں کیا اور پھر آن ٹاپ میں نے تمہیں تمہارے شہروں تمہارے باپوں تمہارے بھائیوں تمہارے بیٹوں کی ذمہ داری بنا کر ان سے تمہیں نان نفکے بھی دلوائے اور پھر جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کی وراثت کے مال میں سے بھی دلوائے تو جب تم پر کوئی معاشی بوجھ نہیں ہے تمہیں خود اپنے لئے کمانے کی اجازت ہے تم پر دینے کی کوئی پابندی نہیں ہے تمہیں دینے کی پابندی سب پر لگا دی گئی تو پھر جب تمہیں گھر کی شہزادیاں بنا دیا گیا ہے تمہیں گھروں کی مہرانیاں بنا دیا گیا ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ اگر میرا معاشرہ مسلمان عورت کو گھر کی شہزادی اور مہرانی نہیں بنا رہا تو وہ معاشرے کا قصور ہے میری شریعت کے حقامات میں کوئی کمی نہیں ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے گھر کی شہزادی بنا دیا میں نے تمہیں اپنے گھر کی مہرانی بنا لیا تو پھر عزت سے وقار سے اپنے گھروں میں بیٹھو تمہیں عزت راس نہیں آتی ہے رام سے اپنے وقار کے ساتھ اپنی عزت کو اور اپنے ساری جو امنٹیز تمہیں شریعت نے دیا اپنے وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھو اور دوسرا مطلب ہے قرار سے ٹک کے بیٹھو اپنے گھروں میں اپنے گھروں میں ٹک کے بیٹھو ایک مسلمان عورت کے لیے اس کا بیسک دائرہ کار اس کا گھر ہے میں نے آپ کو سورہ نصاہ میں بھی سمجھایا تھا اللہ نے مرد اور عورت کو زوج تو کہا ہے لیکن فیزیکلی، ٹیمپرمنٹلی، ایموشنلی مرد اور عورت فرق ہیں مرد جو ہے وہ طاقتوار ہے، سٹرانگ ہے ہارڈی ہے، ریزیلینٹ ہے، ٹاف ہے اس کا دائرہ کار باہر ہے جو گرمی سردی دوب چھاڑے میں جاؤ کماؤ کھاؤ لاؤ اس کو بھی پروائیڈ کرو فینڈ اور فیچ کرو عورت نرم ہے، نازوک ہے، محبت کرتی ہے ٹوٹ کے چاہتی ہے، ہاتھ میں نرمی ہے، دل میں نرمی ہے اس کا دائرہ کار اس کا گھر ہے اس کو اس گھر میں ہی کہا جا رہا ہے یہ ہی تمہارا دائرہ کار ہے، یہ ہی تمہارے فرائز ہیں یہ ہی کے لوگوں کے تم پر حقوق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عورت مستور رہنے کے قابل ہے عورت مستور رہنے کے قابل ہے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے تو اس شیطان کے تاکے جانے سے بچانے کیلئے اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَا فِيكْ بَيُوتِكُنَّا گلیوں میں، کچوں میں، بازاروں میں، شہروں میں، مولوں میں بغیر وجہ کے شاپنگ، ونڈو شاپنگ پتہ نہیں کنکن، مومل اور خرافات اور لا یعنی کاموں کے لئے گلیوں، کچوں میں، تھانکتی نہ پھیرا کرو عورت کا دائرہ کار اس کا گھر ہے اور اس کی ذمہ داری، اس کی اولاد اس کی ذمہ داری ہے یہ بات ذہن نشین کر لیجیے جس ماں کو اللہ اولاد دیتا ہے وہ اولاد اس ماں کی ذمہ داری ہے اور ایک مسلمان عورت کی اولاد سخی سالم تندرست آزا والی وہ اولاد وہ امت مسلمہ کے افراد بنانے اس نے صرف انسان کا بچہ نہیں بنانا اس ماں نے مسلمان عورت نے اس بچے کو امت مسلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد بنانا ہے یہ تو 24-7 کا کام ہے یہ تو فول ٹائم جوب ہے اس کو صرف دودھنے پلانا کھلانا نہیں پلانا نہیں اس کو پاکی، اس کو طہارت، اس کو نظافت اس کو اخلاق، اس کو معاملات، اس کو عبادات اس کو کتنا کچھ سکھانا ہے اس کو تو امت مسلمہ کا فرد بنانا ہے اس ماں نے یہ فول ٹائم جوب ہے یہ ماں کی ذمہ داری ہے وہ بچہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو اپنے جوبز، اپنے پروفیشنز اپنے کن کن چیزوں کی وجہ سے وہ بچے بختلف لوگوں کے حوالے کر دیے جاتے ماں کے حوالے کر دیتے وہ دادی ہے وہ نانی ہے یہ پلے سے باندھ لیجے گا وہ بچہ وہ پوتا پوتی نواسا نواسی دادی نانی کی ذمہ داری نہیں تھی وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں نبھا چکی ہیں وہ اپنی زندگی کی ذمہ داریاں سسٹم پکا پکایا نظام نہلائے دھلائے پوتے پوتیاں صاحب ستھرے ملے ان کے ساتھ دل بینائے پیار کرے مخبت کرے اور جب وہ روئے ماں کے حوالے کر دے آج وہ بوڑی نانی اور دادیاں ان کا بلڈ پریشر بڑھ رہا ہے ان کا شوگر ہائی رائز کر رہا ہے ان کے جوڑ دکھ رہا ہے کمر دکھ رہی ہے اور وہ سارے دن بچے پال رہی ہوتی ہیں اور شام کو آکے بہو اور ساس کی پھر آنٹیں بھی کھاتی ہیں اور اگر ساسوں اور ماں کے پاس نہیں چھوڑے جاتے تو پھر میڈے رکھ لی جاتی ہیں مجھے تو اتنا طرس آتے ہیں ان بچوں پر مجھے اتنا طرس آتے ہیں ان بچوں پر جن کی ماں ہیں اتنی ہائیلی کالیفائیڈ ہیں پروفیشنلز ہیں پروفیسرز ہیں کنسلٹنٹس ہیں اور بچہ پرورش پا رہے ہیں ایک نالائک ایک انپارڈ ایک ایلیٹریٹ ایک مشرکہ پتہ نہیں کیسی جاہل خاتون کی گود میں تین پہلے سال جو ہے نا 80% of the personality formation ہو جاتی ہے اور وہ پہلے تین سال پتہ نہیں کس جاہل انپڑ کے گود میں وہ بچہ پرورش پا رہے ہیں کیا کرنا ہے کیا فائدہ ہے اس ماں کی ڈگری کا اور اس ماں کی تعلیم کا اور یہ نہیں تو اس سے بتر یہ چیز ہے کہ بچوں کو ہم day care centers میں deposit کر آتے ہیں وہ day care centers جہاں کا محول جہاں کی infections جہاں کی صوبت جہاں کی handling میں اور آپ خوبی جانتے ہیں کیا کہ یہ ماں کا اور یہ گھر کے محول کا نیم البدل ہے یہ تو ذہن نشین کر لیجئے کہ اگر آج مائیں اور باپ اپنی دنیاوی ترقی کی اس دور میں لگ کے اپنے بچوں کو made servants کے حوالے کریں گے تو پھر کل ذہنی طور پر تیار رہیں گے جب وہ بوڑے ہو جائیں گے تو tit for tat پھر وہ ماں باپ کو بچے بھی پھر male servants اور male nurses اور female nurses کے حوالے کریں گے اور اگر آج ماں باپ اپنے بچوں کو day care centers میں deposit کروا دیں گے تو پھر یاد رکھئے گا تیار رہیں زینی طور پر کل پھر بچے بھی ماں باپ کو old homes میں deposit کر دیں گے and that is exactly how it goes اگر آپ پچھلے قوموں کی یورپ میں جا کے دیکھیں تو پہلے بنے تھے old day care centers اور پھر بنے تھے old homes ہمارے مارشے میں بلکہ ایسا ہوا تھا میں اگر دیکھتی ہوں تو ہمارے college میں FJ کے اندر گنگا رام کے اندر day care center بنا تھا جب میں fourth year final year میں تھی اور بس اتنے period کے بعد ابھی کچھ سال پہلے ایک دہائی پہلے آپ دیکھیں کہ old homes کا اجراہ ہمارے علاقے میں بھی ہو چکا ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے ذمہ داری وہ بچہ ماں کی ہے آج ان ذمہ داریوں سے فرار کر کے ہم نکل رہے ہیں تو یہ وقر نفی بیوت کنہ کے احقامات کی نفی ہے ہاں شریعت البتہ ایک عورت کو سونے کے پنجرے میں چادر اور چار دیواری کی میں قید نہیں کر لیتی ہے اگر وہ خاتون اتنی جسمانی اتنی آسابی اتنا ایموشنل ویل پاور اور طاقت رکھتی اور آئیکیو ایموشنل بھی اس کا ہے تو وہ اپنے گھر کے کام کا ذمہ داریاں نبھانے کے بعد اگر کوئی فری ٹائم رکھتی ہے اور طاقت اور صلائیت رکھتی ہے تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے صحابیات جنگوں میں بھی گئیں انہوں نے مشکیزوں سے پانی بھی پلائے انہوں نے اللہ تعالیٰ انہا سجری کرتی نظر آ رہی ہیں لیکن اپنی اولادوں کی تربیتوں کے ساتھ اپنی اولادوں کی تربیتوں کے ساتھ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ہے ادھر جنگ کے اندر وہ وہ اتنے امارکہ کرتی ہیں لیکن بیٹے کی تربیت ساتھ ہے بیٹا بیٹا حضرت زبیر بن عوام ہواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے حضرت اسمہ بنت بکر سب کچھ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن بیٹا حضرت عبداللہ بن زبیر اس دن رداد آپ نے سن لی تھی مجھ سے حضرت عفرہ ہیں حضرت خنسہ ہیں یہ دنیا کے کام بھی کر رہی ہیں کام کار تبلیغ اشاعت سب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن اپنی بنیادی ذمہ داریوں میں جھول نہیں آئے گا یہ ایک ہمارے فرائزے زندگی ہیں ان کو چھوڑ کے ہم نوافل میں پیچھے نہیں چلیں گے اللہ ہمیں بیلنس سے زندگی گزارنے اور اتدال کا طریقہ سکھائے اللہ نے کہا ویسے تو وقر نا فی بیوت کننا اور ویسے اگر تم نکلو تو کیا کرنا ہو اگر گھروں سے نکلو گی تو پھر تبرج کر کے نہ نکلنا گوئے آپ یہ شریعت کا اگلا حکم ہے اور یہاں سے پتا کیا چل رہا ہے کہ مسلمان عورت کیلئے گھر سے نکلنے کی اجازت ہے لیوریج ہے اگر لیوریج اور اجازت نہ ہوتی تو نکلنے کا طریقہ نہ بتایا جاتا طریقہ بتایا جارہے کہ گھروں سے نکلو گی تو تبرج کر کے نہ نکلنا تبرج کا مطلب برج سے ہے برج اس چیز کو کہتے ہیں جو نمائیہ ہو جو پرومننٹ ہو کنسپکوس ہو اور ہائی لائٹ ہو کے دور سے کیچی اور اٹریکٹیو ارے برجو لہرب دیکھا ہے نا کیسے وہ سطح اس سمندر کے اوپر ہے کتنی بڑی بیلڈنگ برج تو اللہ کہہ رہے کہ جب تم گھر سے نکلو یہ قرآن کا ایک لاہ ہے مسلمان عورتوں کے لئے گھروں سے نکلو تو ناتھنگ اباؤٹ یو ناتھنگ اراؤنڈ یو تمہارے اندر تمہاری شخصیت تمہارا لباس تمہارا ہیر سٹائل تمہاری خوشبو تمہارے پرفیوم تمہارا میک اپ تمہارے زیورات تمہارے چلنے کا تمہارے بولنے کا تمہارے نگاہوں کا تمہارے پاہ پٹکنے کا وڈیور اراؤنڈ یو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم پہلے سے زیادہ نمائیہ ہو جاؤ تم پرومننٹ ہو جاؤ تم کنسپکوس ہو جاؤ دور سے لوگوں کو کیچی بن جاؤ اٹریکٹیو بن جاؤ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی بن جاؤ تبرج کر کے نہ نکلنا ہر اللہ نے کہا ہے کہ تبرج کرنا تو جاہلیت کی عورتوں کا طریقہ ہے کہ وہ اولڈ فیشنڈ اور آپسلیٹ آر تو کہتے ہیں نا کہ مسلمان عورتیں جو پردہ کرتی ہیں وہ بڑی اولڈ فیشنڈ ہے آپسلیٹ اللہ سبحانہ تعالی اسے بلکل برخلاف کہہ رہے کہ تم موڈرن بننا چاہتی ہو تم لیٹس اور اولڈ فیشنڈ چھوڑ کے لیٹس فیشنڈ ایڈاپٹ کرنا چاہتی ہو تو گو موڈرن جاؤ جاہلیت چھوڑو اپنے ہجاب اور اپنے پردے اپناو نئے ٹرینڈز معاشرے میں رائج کرو اللہ ہمیں وہ جاہلیت کا تبرج کا انداز چھوڑ کہ معاشرے میں پردے کے نئے ٹرینڈ سیٹر بننے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے معاشرے میں تو یہ ہے نا کہ جتنی زیادہ اریانی اور جتنی زیادہ تبرج کرتی ہے اور جتنی زیادہ پرومننٹ ہوتی ہے ہم اس کو وہی کہتے بڑی سمارٹ ہے بڑی ریفائنڈ ہے بڑی کلچر ہے بڑی پولشٹ ہے کیری کرنے کا طریقہ بہت آتا ہے بڑی کامیاب ہے زندگی میں اللہ کہہ رہا ہے جتنا زیادہ تبرج ہوگا اتنی زیادہ اولڈ فیشنڈ ہے اللہ ہمیں یہ لیٹس ٹرینڈ اڈاپٹ کرنے والیاں بنا دے اللہ نے کہا جاہلیت کی طرح سجدھج نہ دکھاتی پیرو اور تبرج سے بچنے کیلئے کیا کرو اقمن الصلاة نماز قائم کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو یہ طریقے بتائے گئے ہیں تبرج سے بچانے کیلئے اور ویسے نماز تو اگر آپ دیکھ لینا تو اللہ فرماتا ہے ان السلاط تنہان الفخشائی والمنکر یہ نماز ہی سارے فخشر منکر نکال دیتی تو بہت سے تبرج سے بچنے کیلئے تو نماز کا قیام اور ایک خاتون جس نے نماز قائم کرنی ہے نا صرف پڑھنی نہیں ہے جب دل کیا پڑھ لیا جب دل کیا نہیں ہے پڑھا جہاں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا جہاں نہ پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھا ویسی نہیں نماز جس نے قائم کرنی ہے نا اس کی زندگی میں سے تبرج نکل جائے گا مثلا آپ دیکھیں کہ ایک خاتون نماز قائم کرنے کا طریقہ احتیار کرتی ہے تو وہ کسی دعوت پہ بھی جا رہی ہے گھر سے باہر جا رہی ہے تو وہ ساتر لباس پہن کے جائے گی نون ٹرانسپیرنٹو پٹہ لے کے جائے گی اسے پتہ ہے کہ نماز پڑھنی پڑھے گی اب وہاں گئی ہے نماز پڑھنی پڑھی اب پڑھنی ہے وضو نہیں ہے وضو کرنے لگے گی تو چہرے کا سارا تبرج اتر جائے گا سر کے بالوں پہ ہاتھ پھرے گی تو بالوں کا ہیسٹائل سارا زیرو ہو جائے گا تو تبرج تو سارا نالی میں پہ جائے گا اور تبرج سارا جاتا رہے گا تو نماز کا قیام ہی زندگی سے تبرج نکال دیتا ہے اور پھر زکاة ادا کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو تمہاری زندگی میں یہ کیا ہے اللہ کہتا ہے کہ یہ جو نسخیں ہیں یہ اہلِ بیعت کے گھروں کو ازواجِ متحرات کے گھروں کو گندگی سے پاک کرنے کے طریقے ہیں کون سے طریقے کہ عورتیں گھروں میں قرار اور وقار کے ساتھ بیٹھیں عورتیں نکلیں تو تبرج کر کے نہ نکلیں عورتیں نماز قائم کریں زکاة ادا کریں اور عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کر کے اپنے گھروں میں کیا کریں وذکرنا قرآن کی اور دین کی تعلیمات کا ذکر کریں اپنے گھروں کو ذکر کی محفل بنا لیں اپنے بچوں کو اپنی امسائیوں کو اپنے اہلِ خانہ کو دین اور تعلیمات کا احقامات کا ذکر کرتی رہیں یہ وہ نسخیں ہیں جو ازواجِ متحرات کے گھروں کی پاکی کے طریقے ہیں کیا میرے اور آپ کے گھروں کی پاکی کے لیے یہ طریقے لازم نہیں ہیں اللہ ہم ان طریقوں کو تھامنے اپنے گھروں کے محول کو پاکیزہ بنانے کا انداز سکھا دے اور اس آیت میں دیکھ لیجئے اللہ سبحانہ وتعالی نے امہات المومنین کو یہاں اہلِ بیت کہہ کر پکا رہا ہے یا اہلِ بیت کہہ کر پکا رہا ہے پیچھے میں نے سورہ العمران میں آپ کو وہ واقعہ سنایا تھا کہ جب نجران کا وفد آیا تھا اور ان سے مباحلے کا حکم دیا گیا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے واقعے میں پتا چلتا ہے حضرت فاطمہ اور ان کے اہلِ خانہ کو لے کر آپ نے ان کو ہاتھوں میں بازو میں لے کر کہا تھا اللہمہ حاضر اخلی تو وہاں سے کچھ لوگ اس بات کا جواز نکالتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اہلِ بیت ہیں اور وہ کہتے ہیں صرف وہ اہلِ بیت ہیں لیکن سورہ احضاب میں امہات المومنین کو بھی اہلِ بیت کہا گیا گویا دونوں اہلِ بیت ہیں ہم ان چھوٹے چھوٹے فروئی مسائل کے اوپر جھگڑا کر کے فرقے انتشر کرنے سے بچنے کا طریقہ سکھائیں اللہ نے فرمایا یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے آگے سنائی جاتی ہیں بشاک اللہ لطیف اور باخبر بلیقین وہ مرد اور عورتیں اب اس کے بعد آیت نمبر 35 جو ہے نا پانچ پر رکو کی پہلی آیت اس میں نا اللہ سبحانہ تعالی نے بہت ہی خوبصورت سی جنتیوں کی کچھ صفات بتائیں ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے دس لڑیوں والی اکمالہ یا دس موتیوں کا ایک ہار ہے جو جنتیوں کے گلے میں ہے کیا ہے انہ اس میں شک کوئی نہ کرنا جنتیوں کی پہلے صرف کیا ہے المسلمین والمسلمات اللہ کو ماننے والے مرد اور اللہ کو ماننے والی عورتیں والمومنین والمومنات اللہ کو اللہ کے قرآن کی ماننے والے مرد اور عورتیں کیسے ماننے والے والقانتین والقانتات پوری فرما برداری اور قنود سے ماننے والے مرد اور عورتیں سچے دل سے سچے رب کی سچی اطاعت کرنے والے مرد اور عورتیں اطاعت کرتے ہیں تو تکلیفیں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں پورے صبر اور استقامت سے جمنے والے مرد اور عورتیں کیوں اللہ سے ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں ڈر کے کیا کرتے ہیں جہنم کی آگ سے بجو چاہے کھجور کا ٹکڑا دے کر صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں باب السیام میں سے داخل ہونے کے خریص ہیں یہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں والذاکرین اللہ قثیرہ والذاکرات قسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور قسرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لئے وعدہ کیا ہے اللہ نے ان کے لئے بکشش اور بہت بڑا عجر میسر کیا ہے اللہ ہمیں ان صفات سے متصف فرما کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دینا تو پھر اسے اپنے معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا تو اللہ تو وہ سری گمراہی میں پڑے گا یہ جو آیت نمبر 36 ہے یہ حضرت زینب اور حضرت زید کے نکاح کے حوالے سے نازل حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے اگر مختصی سیرودات بتاؤں یہ غلاموں کی منڈی میں بکے تھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھتیجے نے ان کو خریدا اور خریدنے کے بعد اقاس کی منڈی سے جو خرید کلائے تو حضرت خدیجہ کو پسند آئے انہوں نے ان سے قیمتاً وصول کی اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے موقع پر حضرت زید کو توفتن دیا گیا آپ کی محبت اور آپ کی شفقت اور آپ کی نرمی اور آپ کی تربیت ادھر والدین حضرت زید کو تلاش کر رہے ہیں ان کے قبیلے کا ایک شخص حج کے موقع پر آیا حضرت زید کو دیکھا تو جا کے خبر دی کہ تمہارا بیٹا فلان شخص مکہ میں ان کے پاس غلام ہے باپ اور چچا مال لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے بیٹے کو مال لے لیجیے چھوڑ دیجیے آپ نے کہا کہ زید سے پوچھ لو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کیا 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 انداز تھا کیا خبرگیری اور کیا محبت اور کیا خسن سلوک تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ ان کو باپ اور چچا اتنی دیر کے بعد آنے والا آزادی کی امید ہے آپ نے آزادی کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہنے کو ترجی دی اپنے باپ اپنے بھائی اپنے ماں اپنے بہن بھائی بستی برادری میں جانے کی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کو ترجی دی یہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَتْ آپ کو اتنی محبت آئی کہ اب ازاد رضی اللہ تعالی ان کو حرم کے سہن میں لے گئے اور آپ نے کہا آج سے زید میرا پیٹا ہے زید بن محمد پکارا جانے لگا اگر غلام نہ بنے ہوتے اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے غلامی جتنی بڑی آزمائش کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنی تھی کتنی بڑی خیر کا ذریعہ بنی تھی نہ غلام بنے ہوتے نہ غلاموں کی منڈی میں بنے ہوتے بھی کہ ہوتے حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بنتے ان کا نام قرآن میں نہ آتا آج کے بعد کوئی بڑی سے بڑی تکلیف آئے نہ پریشان نہیں ہونا اس میں کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہے اس میں کوئی نہ کوئی اللہ کی حکمت ضرور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدل دیا پھر سورہ عذاب کی جب آئیات آئیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام واپس زید بن حارس رکھا حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب تھا ان کے بیٹے عسامہ بن زید کا لقب بھی حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھا آپ ان کو گودنیں بٹھاتے تھے نواسے بھی ساتھ ہوتے تھے حضرت عسامہ بھی ساتھ ہوتے تھے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے الہی ان سے مخبت کرتا ہوں تو ان سے مخبت کر یہاں پر کیا ہوا اللہ نے حکم دیا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی ان کے نکاح کا پیغام آپ کی پھپی ذات حضرت زینب بنت جخش کے لئے پھیجا جائے آپ نے حکم کی اطاعت کی اور آپ نے نکاح کا پیغام بھیج دیا نکاح کا پیغام اہل خانہ نے چونکہ وہ قریش کے سرداروں کا گھرانہ تو انہوں نے انکار کر دیا گھر والوں نے تو سادہ انکار کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی نے وجہ بھی بتائی حضرت زینب رضی اللہ تعالی نے ایک ہلکہ سا وہ ایک تفاخر اندر تھا انہوں نے کہا انا یم القریش انا خیرم من ہو نسبہ میں قریش کی شریف زادی ہوں میں اسے نسب میں بہتر ہوں ایک وہ تقبر کا انجام معاملہ تھا انکار کر دیا جب انکار کیا تو جب یہ آیت نازل ہو گئی اور آیت میں کہہ دیا گیا کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر مومنوں اور مومنات کے پاس کوئی رائٹ آف ایکشن نہیں رہتا خیارہ نہیں رہتا اسلام اور ایمان یہی ہے نا کہ آپ سرندر کر جاتے ہیں اپنے اختیارِ عمل سے قرآن کی آیت آئی اور اللہ نے کہہ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نافرمانی کرے گا فَقَدْ ذَلَّا عَلَمْ بَئِ مُبِينَ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے اپنا محاسبہ کیا اطراف کیا اور پھر فوراں ہی انہوں نے سرندر کر کے نکاح کے پیغام کو قبول کر دیا لیکن یہ نکاح کے پیغام کو حضرت زینب کا قبول کرنا میرے اور آپ کے لئے بہت بڑا نمونہ ہے بہت بڑا نمونہ ہے میرے اور آپ کے لئے just put yourself in her position آپ سوچیں ذرا غور کریں یہ نکاح کرنا حضرت زینب کے لئے آسان نہیں تھا ایک قریش کے سرداروں کے خاندان کی بیٹی وہ سوشل پوزیشن اور سٹیٹس اور ایک ازاد کردہ غلام کے ساتھ نکاح کرنا سوشل، سائیکلوجکل، ایموشنل ہر قسم کی ضد پڑتی ہے مالی تنگی کے آنے کا بھی امکان ہے ایک سوشل ڈیفرنس کا بھی امکان ہے اور پھر برادری کیسی کیسی باتیں کرے گی اور کوئی نہیں ملا تھا ایک غلام ہی رہ گیا تھا کتنی باتیں کتنے اترازات کتنی تنقید اور پھر سوشل، ایکنومک، سائیکلوجکل سارے کرائسسز بہت مشکل تھا لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے لئے آپ کے لئے سورہ حضاب کے حکمات کو فائنل حکمات کو سننے سے پہلے نمونہ جو ہے وہ پیش کر دیا کہ قرآن اور حدیث کا کوئی حکم چاہے ہمارے نفس پہ کتنا بھاری کیوں نہ ہو قرآن اور حدیث کے حکمات میں سے جو حکم ہمارے لئے چاہے وہ کتنا بھاری کیوں نہ ہو اس کی سوشل، اس کی ایموشنل، اس کی سائیکلوجکل اس کی ایکنومک، کتنی رپرکرن نقصانات آنے کا امکان کیوں نہ ہو جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو پھر ہمیں اپنے اختیارِ عمل سے دستبردار خوننا ہے سمعنا و عطانا کہنا ہے یہ وہ نمونہ ہے جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے رکم کیا پھر جناب نکاح ہو گیا اب جب نکاح ہوا تو پھر کیا ہوا یاد کرو وہ موقع جب تم اس شخص سے کس سے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو یہ کیا ہوا تھا اصل میں نکاح تو ہو گیا تھا لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے دل میں وہ جو خلقی سی ایک تفاخر کی قسق تھی وہ گئی نہیں تھی اور بکوز اف تیٹ ویری ریزن وہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کی سپریمسی ان کی برطری اور کیا ان کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرتی اب جب یہ ان کی قوامیت کو تسلیم نہیں کرتی تھی تو پھر گھر نہیں چل رہا تھا نبھا نہیں ہو رہا تھا حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لئے آئے تھے طلاق کے حوالے سے اصول میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام کے قوانین اور اسلام کے احقامات میں سے ایک ایک حکم اتنا خوبصورت حکم ہے اور اتنا بہترین حکم ہے کہ جب وہ حکم پر عمل کیا جائے تو اس کی برقات اور فیوز آتی ضرور ہے اور ایک ایک گولڈن حکم کو جب چھوڑ دیا جائے تو اس کے مسائل اور اس کے پرابلمز مرتب ہوتے ضرور ہیں اور اس گھرانے میں ایک ام المومنین ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سوالحیت کا وہ درجہ اور دوسرے حضرت زید بن حارس جو خوب رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کا نام واقع صحابی ہیں قرآن میں آرہے ان کا گھرانہ یہ رشتہ نکاح نہیں چلا تھا اگر بیوی شوہر کی قوامیت تسلیم نہیں کرنی تھی اگر یہ رشتہ نہیں چلا تھا اگر یہ بندن ٹوٹ گیا تھا تو کیا ہمارے گھرانے نبھیں گے ہمارے گھرانوں کے اندر سکون اور محبت اور امن ہوگا اگر شوہر کی قوامیت کو تسلیم نہیں کیا گیا اول تو میں بتا دوں اگر شوہر کی قوامیت کو تسلیم نہیں کیا گیا تو گھر نبھے گا ہی نہیں اور اگر نبھ بھی گیا تو سسکتا تڑپتا گھسٹا رہے گا لیکن اس میں امن اور سکون نہیں ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زید تشریف لائے اور ویسے ایک اور بات نہیں بتا دوں یہاں پر طلاق تک معاملہ پہنچا یہ دونوں ازواج صاحب ایمان ہیں مسلم ہیں مومن ہیں متقی ہیں سوالہین کے اتنے بڑے درجے پر فائز ہیں لیکن گھر یہ بھی ٹوٹ کیا تھا تو جب طلاق ہو جائے ہمارے معاشرے میں لوگ اتنے ججمنٹل ہونے لگتے ہیں اتنے کمنٹس اتنی قرید اتنی تو ہوا کیا تھا کیوں ٹوٹا تھا فلاں کی غلطی تھی کبھی کبھی دونوں افراد بہت بہترین اور امدہ اور سوالے بھی ہوں گے اور چیزیں کلک نہیں کریں گی تو گھر نہیں چلے گا لہذا طلاق کے معاملات میں خود ججمنٹل ہونا خود کمنٹس دینا یا قرید اور ٹو کرنا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے اور پھر جب حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا میں طلاق دینا چاہتا ہوں آپ نے طلاق دینے سے کیوں روکا اللہ نے اس پر تفسرہ بھی کیا اصل میں بات یہ تھی کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکاح کا حکم دے دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی کے ذریعے بتا دیا گیا تھا کہ جب زید رضی اللہ عنہ سے نکاح ٹوٹے گا اور طلاق ہوگی تو اس کے بعد آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا ہے یہ ایک حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھاری تھا کیوں بھاری تھا کیونکہ ایک مخالفت اور ایک اپوزیشن کا طوفان آنے کا امکان تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں اس وقت چار ازواج موجود تھیں ابھی میں نے آپ کو بتایا اگر آپ پانچوہ نکاح کرتے تو منافقین مدینہ کے اس ٹولے کی طرف سے اتراز آنا تھا کہ باقی لوگوں کے لئے چار کی اجازت اور آپ چار کو ایک سیڈ کرتے منافقوں کی طرف سے اتراز اہل کتاب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے قزن ماریجز اور جو رحم کے رشتے جس کے ساتھ سات نسلوں تک موجودوں ان کے ساتھ نکاح نہیں کرتے تھے تو اہل کتاب کی طرف سے اتراز آنا تھا اور مشرقین مکہ کا تو رسم اور رواج تھا کہ وہ مو بولے بیٹے کی بیوی مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے تھے اور اس کی بیوی کو اتنا ہی صحیح جو حقیقی بہو ہے اس کی طرح حرام سمجھتے تھے تو مشرقین مکہ کی طرف سے بھی اتراز تھا گویا ہر سکول آف تھوٹ اور ہر گروہ کی طرف سے ایک اتراز کی بچھاڑ آ جانی تھی اس نکاح پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے تردد کا شکار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیے حکم یہ دے دیا کہ تم طلاق ہی نہ دو تاکہ نہ طلاق ہو اور نہ مجھے نکاح کرنا پڑے لیکن ہوا کیا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا نہیں ہوا وہ کی جو اللہ نے چاہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تبصرہ فرما دیا کہ تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا تم لوگوں سے ڈر رہے تھے آپ دیکھیں کہ اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ تبصرہ فرما رہے حالانکہ اللہ اس سے زیادہ حق دار تھا کہ تم اس سے ڈر ہو پھر جب زید اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا یعنی طلاق ہو چکی تو ہم نے اس متعلقہ خاتون کا تم سے نکاح کروا دیا طلاق کے بعد جب عدد پوری ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لے کر حضرت زینب کے پاس حضرت زیدی کو بھیجا گیا تھا اور حوایات میں آتا ہے کہ اس وقت حضرت زینب رسی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا گوند رہی تھی اور انہوں نے نکاح کا جواب پیغام کا جواب دینے سے پہلے کہا تھا کہ میں پہلے استخارہ کروں گی اور اپنے اللہ سے جو ہے وہ رہنمائی لوں گی اور وہ پھر نماز انہوں نے پڑھی اور اس کے بعد ان کا دل جب قائل ہوا تو پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور اللہ نے فرمایا کہ یہ نکاح کیوں کروایا تھا تاکہ مومنوں پر اپنے مو بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے یعنی عرب کے معاشرے میں جو غلط طریقہ کار رسم رائش تھی اس کو ختم کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا گیا اور اللہ کا حکم تو عمل میں آنا ہی تھا نبی پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو یہی اللہ کی سلط ان تمام انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں اور اللہ کا حکم ایک قطعی تیشدہ فیصلہ ہوتا ہے یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اسے ایک خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے محاسبے کے لیے بس اللہ کافی ہے اللہ محاسب نہ حسابیں اسیرہ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حیات اولاد نرینہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبوت سے پہلے تو ساری اولادیں حضرت خدیجہ تلقبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب ہیں حضرت رقیہ حضرت امی قلسوم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر دو بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت قاسم طیب اور طاہر ان کے لقب ہیں یہ دونوں کے دونوں بیٹے جو ہیں یہ مکی دور میں چھوٹی عمر میں فوت ہوئے اور یہ وہ کی دور ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے پھر خوشیاں منائی تھی اور کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی جڑ کٹ گئی اور پھر صورت قوسر میں خوشخبری اور وعدہ کیا گیا تھا اور ایک بیٹے حضرت ماریا کپتیا رضی اللہ تعالی عنہ جو لونڈی کے طور پر آپ کے حرم میں داخل ہوئیں تھی ان کے بیٹے عبراہیم اور یہ بھی چھوٹی عمر میں بخاری میں آتا ہے کہ ایک مرگے نے ان کی آنکھ میں چونچ ماری تھی اور وہ چھوٹی عمر کی حالت میں فوت ہو گئے تھے تو آپ کے کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے لیکن میرا رب بڑا مہربان ہے جب ایک نعمت سے محروم کرتا ہے تو مزید نعمتوں سے نوازتا ہے اللہ نے فرمایا کہ آپ کسی کے باپ تو نہیں ہیں لیکن آپ کیا ہیں حاتم النبیین عقیدہ رسالت کا ایک لازم جز کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ایمان لانا کیونکہ اس کے بغیر عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا خاتم ختمہ سے ہے ختمہ مخر اور سیل اور سٹامپ کو کہتے ہیں جب کسی چیز پر سیل اور سٹامپ لگ جاتی ہے تو باہر کی چیز اندر اور اندر کی چیز باہر نہیں آتی خاتم النبیین کہا جاتا ہے خاتم المرسلین نہیں کہا جاتا کیونکہ اگر خاتم المرسلین کہا جائے تو اس کا مطلب ہی ہوگا کہ نبی تو آ جائیں گے رسول نہیں آئیں گے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیل آف پروفلز کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا متفرق حدیث مبارکہ موجود ہیں سہائے ستہ کی چھو کتابوں میں حدیث موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تھا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اسی طرح آپ نے فرمایا لا نبی بعدی ولا عمتن بعدی کم میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے تمہارے بعد کوئی امت اور نہیں آپ نے فرمایا میں احمد ہوں میں محمد ہوں میں احمد ہوں میں ماہی ہوں میں حاشر ہوں میں آقب ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے پھر وہ عمارت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک شخص نے خوبصورت عمارت بنائی اور بڑی خوبصورت بنائی لیکن اس میں ایک اینٹ چھوڑ دی لوگ اس عمارت کو دیکھتے تھے اور غیرت کرتے تھے کتنی خوبصورت عمارت میں وہ اینٹ کیوں نہیں ہے آپ نے فرمایا نبوت کی عمارت میں میں وہ آخری اینٹ ہوں جو لگا دی گئی ہے اور رسالت اور نبوت کو مکمل کر دیا گیا ہے تو لہٰذا یہ عقیدہ خطب نبوت ہے جو اس کو نہیں مانتے وہ لوگ کافر ہیں اور ان کے کافر ہونے میں کوئی شخص نہیں اللہ ہمیں عقائد کو پورا کرنے اور عقائد کو نہ ماننے والوں کو ایک کفر کے خلاف جمنے اور ٹٹنے کی توفیق عطا فرمائے رکو نمبر چھے آیت نمبر فورٹی ٹو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کسرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرو وہی ہے جو تم پر رحمت کرتا ہے اس کے فرشتے تمہارے لئے دعائیں رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے وہ مومنوں پر بہت مہربان ہیں جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا ان کے لئے اللہ نے بڑا بائزت عجر فراہم کر رکھا ہے ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر خوشکبری دینے والا ڈرانے والا اللہ کی طرف سے دعوت دینے والا اور کیا سراج منیرہ روشن چراغ بنا کے اللہ ہمارے گھروں کو حدیث اور سنت کی نور سے منور کر دے بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں کہ ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے اور ہرگز نہ دبو کافروں اور منافقوں سے کوئی پروا نہ کرو ان کی عذیت رسانی کی بھروسہ کر لو اللہ پر اللہ ہی اس کے لئے کافی ہے کہ آدمی اس کے اپنے معاملات اس کے سپورٹ کر اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت لازم نہیں جس کے پورے ہونے کا تم مطالبہ کر سکو لہٰذا انہیں کچھ مال دو اور بھلے طریقے سے رخصت کرو یہ طلاق کے حوالے سے اکامات ہم سورہ بکرہ میں اور سورہ طلاق میں وضاحت سے کر چکے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارے لئے حلال کر دی ہیں وہ تمہاری بیویاں اب اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ازواج متحرات کے ساتھ جو نکاح کے معاملات ہوئے اس پر تفسرہ فرما رہے ہیں نکاح ازواج متحرات کے ساتھ جو اللہ کے حکم ان کی اجازت اللہ کی مرضی اور رضا کے ساتھ ہوئے اس کا جواز اس آیت سے دیا جا رہا ہے اور یہ کہ ان نکاحوں میں اللہ کا ذابطہ الہی جو تھا وہ سب سمجھایا جا رہا ہے اس کا مقصد بھی ہے اور اس کو ہم استعمال بھی آیت کو سمجھانے کیلئے اس حوالے سے کر سکتے ہیں کہ آپ کو بتائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے اسوہ کو ڈی فیم کرنے والے ہر دور میں رہے ہیں اور آج بھی یہ ڈی فیمنگ ٹیکنیکس جو ہے وہ موجود ہیں اور یہ ایک بہت بڑی الیگیشن ہے ناؤزباللہ منزالک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پولی گیمی کا اعتراض تعدد ازواج کا دو اعتراض ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہود ہنود نصارہ لگاتے وے نظر آتے اور اس اعتراض کے الفاظ کچھ ناؤزباللہ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمان مردوں کو تو چار نکاحوں کی اجازت دی اور خود آپ اس سے ایکسیڈ کرتے ہوئے نظر آتے اور آپ کی شان میں بہت گستاخی کر کے آپ کی اپنی رغبت آپ کی چاہت اور آپ کی انکلینیشنز کو اس کا حوالہ جو ہے وہ بنایا گیا اور پولی گیمی کا اعتراض بہت قسرت سے آپ پر لگایا گیا تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذابطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے حوالے سے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے کس کس کیٹگری میں آپ کو خود اجازت دی ہے خود اجازت نہیں بلکہ حکم دیا ہے اور یہ حکم خداوندی سے ہوا تمہاری وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ محترمہ کو حق مہر دیا پہلی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچ سو درہم حق مہر دینے کا تذکرہ ملتا ہے باقی کے ازواج متحرات کے لیے ساڑھے بارہ اوکیا چاندی کا تذکرہ ملتا ہے صرف حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی آگے تذکرہ آتا ہے انہوں نے ہبا کیا تھا اور یہ شریعت میں ان کے لیے اجازت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی سب کو مہر دیا گیا اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردان لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں اس کیٹگری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اکدے نکاح میں اللہ کے حکم سے غزوہ بنی مستلق کے بعد حارس بن زرار کی بیٹی حضرت جویریہ بنت حارس غزوہ خیبر ساتھ ہجری میں بنو نزیر کے سردار ہوئی بن اختب کی بیٹی حضرت صفیہ بنت ہوئی بن اختب اور پھر غزوہ بنو قریضہ کے بعد حضرت رہانہ بنت شمون یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں پہلی دو اور پھر حضرت رہانہ بنت شمون اور حضرت ماریہ حضرت کبتیا ماریہ کبتیا جو شاہ مقوقس نے جن کو لونڈی کے طور پر آپ کے حرم میں بھیجاتا تو دو لونڈیاں اور دو نکاح لونڈیوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے پھر اللہ نے فرمایا کر کے جو عیسائیوں کا کونسپ تھا کہ وہ کزن ماریجز کو حلال نہیں کرتے تھے اس کی نگیشن کی گئی وہ عورتیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی اس میں حضرت امہ حبیبہ نے اس کپیسٹی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور وہ مومن عورتیں جس نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حبا کر دیا حبا گفت کو کہتے ہیں یعنی بغیر حق مہر کے نکاح کرنے کی اجازت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی حضرت میمونہ رضی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو حبا کیا تھا اور آپ نے بغیر حق مہر کے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا یہ حبا کی اور یہ ساری اجازت کے لیے فرمایا جا رہا ہے یہ ریایت خالصتاً تمہارے لیے اور دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہیں تو گویا یہ یاد رکھیے گا کہ جیسے شریعت کے بہت سے احکامات جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرق ہیں باقی امت کے مقابلے میں تحجد تحجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گویا آپ نے یا اپنے لیے خود یا اللہ کی طرف سے فرض دی لیکن باقی امت کے لیے تو نافلہ ہے اسی طرح نکاح کے احکامات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے مردوں کے لیے فرق ہے باقیوں کے لیے چار کی اجازت آپ کو چار سے زائد کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل پر پابند نہیں کیا گیا تھا باقی مردوں کو عدل پر پابند کیا گیا حبا کی اجازت بغیر حق مہر کے حبا کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت باقی مردوں کو نہیں تھی آپ کو اس کی اجازت خصوصاً دی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ جو اللہ کی حکم سے نکاح ہوئے تھے پھر ان ازواج کو پھر آپ طلاق بھی نہیں دے سکتے تھے اور ان کے علاوہ بھی پھر آپ ازواج نہیں کر سکتے تھے تو یہ احکامات نکاح کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرق تھے اور میں اگر آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے حوالے سے بتاتی چلی جاؤں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں کل یارہ ازواج آئیں کل ازواج یارہ ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت صہدہ حضرت آئیشہ حضرت خفظہ حضرت عمی صلی اللہ اور پھر حضرت عمی صلی اللہ کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ اور ان کی وفات کے بعد پھر حضرت زینب بنت جخش اور پھر حضرت جویریا بنت حارس ہیں حضرت امی خبیبہ حضرت صفیہ بنت خویئی بن اکتب اور پھر حضرت میمونہ تو یہ یارہ ازواج متحرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکام میں تھی اور رہی ان میں سے دو حیات طیبہ میں فوت ہو گئی حضرت خدیجہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ اور باقی اٹ اٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکام میں نو ازواج متحرات تھی اور دو لانڈیا حضرت ریحانہ بنت شمون اور حضرت ماریہ کپتیا اور یہ سارے کے سارے نکاح اگر آپ دیکھیں تو ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاخش مرضی رغبت چاخت محبت یا میلان کا کوئی معاملہ نہیں تھا یہ سارے کے سارے نکاح بائی نو ڈاؤٹ اللہ کے حکم اور اللہ کی مرضی کے خوالے سے ہوئے اور ان میں حکمتیں اور ان میں مسلختیں تھی مثلا اگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جیسے فور ایکزامپل دیکھیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی اور رضا ہوتی تو جو جوانی میں آپ نے پہلا نکاح کیا تھا اپنے سے پندرہ سال بڑی خاتون اور یہاں پہ آپ حضرت زینب کے نکاح کے موقع پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ہو جائے اور مجھے نکاح کرنا نہ پڑے تو یہ آپ کی مرضی سے نہیں ہوئے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوئے تھے اور آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے ان نکاح کے احکامات پر اپنا سرے تسلیم خم کیا تھا حیات طیبہ میں پہلا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا مختصرا اگر میں نکاحوں کی حکمت سمجھاتی چلی جاؤں حضرت خدیجہ بڑی عمر کی تھی مالتار تھی بہت متحمل بہت معاملہ فہم تھی ایک بڑی عمر کی خاتون آپ کی سائیکلوجیکل ایموشنل آپ کی ایکنومک سپورٹ بنی صالحات قانتات حافظات بنی کیسے آپ کی دین کی پشتبان بنی غارہ حرا میں جاتے تھے پیچھے جان مال عزت عبرو کی حفاظت بیٹیوں کی حفاظت کرتی تھی خوشدلی سے رخصت کرتی تھی پہلا ایمان پہلا اسلام پہلی حفاظت فوت ہونے پر وہ سال کونسا ہوا وہ عامل غزن ہوا حضرت عبرائیل تشریف لائے تھے نا کہ اللہ کا سلام بھیجے اور میرا بھی سلام دے ابھی حضرت قدیجہ آنے والی ہیں اور پھر یہ کہ ان کو سفید موتیوں کے تراشے میں محل کی خوشکبری دی گئی حضرت خدیجہ فوت ہوتی ہیں تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکام میں آتی ہیں یہ بھی بڑی عمر کی ایک متحمل مزاج بڑی معاملہ فہم خاتون ہے کیونکہ چار یتیم بچی آئے اب جوان یتیم بچیوں کو چھوڑ کے آپ دعوت اور تبلیغ کا کام نہیں کر سکتے تھے تو ایک بڑی سی سوالے سی خاتون آپ کے گھر میں آتا کہ بے فکر تھے اپنی بچیوں کی طرف سے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح تو وہ ہے جو سب سے زیادہ خیر و برکت لائیا تھا لیکن سب سے زیادہ اس کی تنقید ہوتی ہے اور سب سے بڑی تنقید تو یہ کہ ایک نو سال کی بچی کے ساتھ نکاح اور کتی اس کی تنقید ہوتی ہے اصل میں تو خیر اس بات میں یہ یاد رکھی گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے حوالے سے بھی پہلے حضرت عائشہ کو حضرت جبرائی نے ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کے ایک رومال میں لپیٹ کے تھال میں رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا اور دو دن اوپر نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب آیا تھا یہ حکم خداوندی سے ہوا تھا یہ چھوٹی عمر میں نکاح کہ اتنی حکمتی یہ کوئی حکم نہیں ہے اللہ کا نہ بالک بچی سے نکاح کرنا کوئی حکم نہیں تھا کوئی سنت موقعہ نہیں تھا یہ مجبوری کی حالتوں کے لیے سنت سے پریسیڈنس اور نمونہ دیا گیا تھا ہمارے دین بہت حکمات والا بہت حکمتوں والے حکمات آپ دیکھیں نا کہ ایک خاتون ہے وہ بیمار ہے ماں ہے بیمار ہے زندگی کی کوئی امید نہیں پتہ نہیں کینسر کی مریض ہے اس کا نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے کوئی بھی نہیں ہے اس کی یتیم بچی کی کفالت کرنے والا there are two options یا تو اس کو یتیم خانے میں تڑپنے کے لیے چھوڑ دے اور یہاں کسی کے نکاح میں چھوڑ دے تو ایسی مجبوری کی حالتوں کے لیے نابالک بچیوں کے نکاح کا جواز فراہم کرنے کے لیے یہ اوکیشن کیریئٹ کیا گیا تھا اور حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو نکاح ہے وہ تو اتنی خیر و برکت لائیا یہ واحد زوجہ مطرمہ ہیں جو قواری تھی اور جو بن بیہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقدے نکاح میں آئی تھی اور یہ خود روداد بتاتی ہیں کہتی ہیں کہ جب میں چھوٹی عمر کی تھی نکاح سے پہلے تو کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ مکہ کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں نہ آتے ہو تو گویا وہ جو مونٹسری ایج تھی جو اپنے والدین کے گھر میں گزاری اس میں بھی نہ روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رسالت کی کرنے پڑتی رہیں اور پھر جب وہ سکول ایج ہوتی ہے اور کالیج ایج ہوتی ہے وہ لرننگ کی ایج ہے فریش مائن تھا فلیکسبل عمر تھی بدل گئی تھی تربیت اور مزاج جو کہ نمونہ بن گئی تھی اسلام کا اور سمولیا تھا اتنا حافظہ ہوتا ہے اس ایج کے اندر حافظہ قرآن تھی اور کتنی احادیث دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ فرماتے ہیں چوتھا حصہ دین کا تو ہمیں اپنی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا تو دس وس آل بکوز وہ جو سکول کالیج کا دور ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ میں گزرتا ہے ڈائریکلی آپ کی سپرویشن اور سیرولنس میں گزرتا ہے وہاں پہ تربیت ہے تذکیہ اور واقعات اب سن چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حضرت عائشہ کی حافظہ قرآن بنی اٹھارہ سال کی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اس کے بعد ہر سال حج کرتی ہیں خیمہ لگاتی ہیں لوگوں کو دین سکھاتی ہیں رضاعت کر کے لوگوں کو اپنے رضائی بیٹے بنا کے ان کو عالم دین بناتی ہیں ایک بہت حکمت تھی اس پورے رشتے میں پھر اس کے بعد حضرت حفظہ کے ساتھ نکاہ ہوتا ہے بڑا پیارا سا واقع ہے کہ جب ان کی ان کے پچھلے شہر فوت ہو جاتے ہیں تو حضرت عمر کو خواہش آتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاہ کروں حضرت عثمان کی جو زوجہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ فوت ہو گئی تو حضرت عمر نے حضرت عثمان کو نکاہ کا پیغام بھیجا لیکن وہ انہوں نے کہا کہ میں ابھی رغبت نہیں رکھتا ہوں حضرت عبو بکر کو بھیجا انہوں نے انکار کر دیا بڑے دل لازوردہ سے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ایک نے ریفیوز کر دیا ایک نے جواب ہی نہیں دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ عمر ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ حفظہ کو عثمان اور عبو بکر سے بہتر شہر دے گا اور اللہ عثمان کو خفظہ سے بہتر بیوی دے گا ایسا ہی ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کے نکاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاہ میں حضرت حفظہ آگئے تو یہ دوسرا نکاہ تھا اور پھر اس کے بعد حضرت عمی سلمہ کے نکاہ کی رودات تو ہم پیچھے سورہ بکرہ میں بھی سن چکے ہیں اور پھر حضرت خزیمہ کے بعد حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ نکاہ تو ان رسومات کو جو پہلے دو خلیفت المسلمین ہیں ان کی بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اور اگلے دو جو خلافت راشتہ حضرت عثمان اور حضرت علی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ان کے گھر میں تاکہ یہ خلافت راشتہ کے پہلے چار خلفہ راشتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کے ساتھ ایک ڈریکٹ بانڈ بن جائے ایک ڈریکٹ تعلق اور گھر کا بندن کا معاملہ ہو جائے اور پھر بہت سے نکاح دشمنیوں اور عداوتوں کو ختم کرنے کے لیے جیسے بنی مستلق کے بعد حارس بن زرار کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے خیبر کے بعد ہوئی بن اختب کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے تو عرب کے معاشے میں داماد کی بہت عزت تھی اور داماد کے خلاف کبھی نہیں اٹھتے تھے تو یہ سیاسی مقاصد کے لیے دشمنی اور عداوتوں کو بھی روپنے کے لیے نکاح کیے گئے تھے اللہ ہمیں یہ حکمتیں سمجھنے اور شریعت کے اقامات پر اترازات کرنے والوں کی نفی کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ نے نکاح کیلئے فرمایا ہم نے تمہیں ان حدود سے مستثناء کی ہے تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے اللہ غفور رحیم ہے اور تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جسے چاہو اپنے اپنے سے الگ رکھو اور جسے چاہو اپنے الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلالو اس معاملے میں تم پر کوئی مزائکہ بھی نہیں ہے اس طرح وہ زیادہ متوقع ہے زیادہ متوقع ہے کہ ان کی آنکھیں تھنڈی رہیں اور وہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ بھی تم ان کو دو وہ سب اس پر راضی رہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے اللہ علیم اور حکیم ہے حلیم ہے اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتوں کو لانا حلال نہیں ہے دیکھا اپنے فرق نظر آرے اور نہ اس کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند دو البتہ لانڈیوں کی تمہیں اجازت ہے اللہ ہر چیز پر نگران ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے آیا کرو ایک تو آیت نمبر 53 میں گھروں میں داخل ہونے کے لیے جو پیچھے ہم نے بات کی تھی استیزان اجازت کا حکم اور دوسرا الا تعامن کہ جب تمہیں کوئی شخص تعام یا کھانے کے لیے بلائے تمہیں کسی کھانے کی دعوت کے لیے بلائے تو بھی بلا اجازت ان انوائٹڈ نہ جایا کرو اس حکم میں بھی بہت حکمت ہے دعوتوں میں بس اوقات لوگ بلاتے ہیں اور لوگ بڑے ہی آسانی اور سہولت سے ان انوائٹڈ چلے جاتے ہیں اپنے ملازموں کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں بچے انوائٹڈ نہیں ہیں چلو تم بھی ساتھ آجو بچوں کو لے جاتے ہیں گھر میں ماں آئے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی ساتھ لے جاتے ہیں جی ہم مد ہوں ہیں آپ ہمارے ساتھ چلیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب ان انوائٹڈ لوگ جاتے تو جو میزبان ہے اس پر مشکت ہوتی ہے اس کا نظام خراب ہوتا ہے ہم تو خواتین ہیں نا ہم بندوبست کرتی ہیں آپ کو بتا ہے کہ جب ہم نے دعوت رینج کی ہوتی ہے تو ہم نے اپنے مہمانوں کے حساب سیٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوتا ہے نشستوں کا بندوبست ٹروکری کٹلری کھانا سارا گنتی کے حساب سے کیا جاتے ہیں اب زیادہ لوگ جب آ جاتے ہیں تو زیرہ میزبان کے لیے مشکت ہوتی ہے اس کا سارا سسٹم ڈسرپٹ ہو جاتا ہے جن مہمانوں کی وہ صحیح طرح سے مہمان نوازی کرنا چاہتے ہیں ان کو پروٹوکال ہی نہیں دے سکتا سب کچھ بگڑ جاتا ہے اور دوسرا صرف یہ نہیں ہے کہ انتظام میں خرابی آتی اور چیزیں کم ہو جاتی ہیں کئی دفعہ بہت زیادہ کنفیوجنز اور میس انڈرسٹیننگز بھی ہو جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ کئی دفعہ ہم دعوت دیتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ صرف پیرنٹس کو اور بڑوں کو بلالیں اور بچوں کو نہیں بلاتے اور ایس بائی رول ہم ساری بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں اب ایسے حالت میں جب ہم نے صرف پیرنٹس کو بلائیا ہوئے اور بڑوں بڑوں کو بلائیا ہوئے اب ایک خالہ جان جو ہے وہ کہتی ہیں آکے چلو خالہ کا گھر ہے تم بھی آ جاؤ اور وہ اپنے بچوں کو لے جاتی ہیں اب وہ اس بہین کے بچے جب آ جاتے ہیں تو نند تو فورا نہیں کہتی دیکھا اپنی بہین کہ بچوں کو تو بلالیا تھا اور ہماروں مطلب یہ بدمزگیاں مس انڈسٹینڈنگز وہ میزبان کی پوزیشن آکورڈ ہو جاتی ہے تو اللہ یہ کہہ رہے کہ اگر تمہیں کھانے پہ یا توام پہ یا کسی ایسی محفل میں دعوت دی گئی ہو اول تو آن انوائٹڈ جاؤ نہیں اور اگر جاؤ تو کیا کرو اجازت طلب کرو اجازت لیے بغیر ان کو انفارم کر دو کہ ہم لوگ لا رہے ہیں کہ ہم لا سکتے ہیں کہ نہیں اور ویسے بھی یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ کسی کے گھر اس کے کھانے کے وقت نہ جاؤ کھانے کے وقت جانا سونے کے وقت جانا ان کو ڈسٹرپ کرنا اور بلا وجہ کی مشکت کرنے کا ذریعہ ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور جاؤ حدیث کہتی ہے نا کہ مومن کے مومن پر جو پانچ حق ہیں وہ کیا ہیں کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دو اسے چھینک آئے تو اسے دعا دو بیمار ہو تو اس کی عادت کرو جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو کونسی دعوت جو حلال اور جائز ہے نا حرام محفلوں کے لیے تو شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ کیا کرنا ہے اور پھر یہ کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ تو اللہ کہہ رہا ہے تمہیں بلائے نہ تو ضرور آو مگر جب کھانا کھالو تو منتشر ہو جاؤ باتیں کرنے میں نہ لگو آپ دیکھیں دین کتنا باریکی کے ساتھ انسٹرکشنز دے رہے میزبان کے آرام کا خیال کر کے مہمان کو بتایا جا رہا ہے کھانا کھالی ہے میفل مکمل ہو گئی ہے تو پھر کیا کرو منتشر ہو اور اپنے اپنے گھروں میں جاؤ میزبان کو کتنی مشکت ہوتی ہے میزبانی کرنے میں آپ دیکھیں نا کہ کھانے کی تیاری آج کل کے دھور میں تو میرا خیال زیادہ ہی تیاری ہے جہاں وہ سات قسم کے سالن بننے ہیں پانچ قسم کے سلاد بننے ہیں پھر اس کے بعد چار پانچ قسم کے سویٹ ڈشز بننی ہیں ہم اپنی دعوتوں کو بھی نہ کئی دفعہ اپنے مال اپنے سگڑ پون اپنے پتہ نہیں کون کون سی چیزوں کے دکھاوے کا ذریعہ بھی بنا رہے ہوتے اور بے وجہ کی ریا تصنو نمود و نمائش اور اسراف کا ذریعہ بھی بنا رہے ہوتے اب دو دو دن پہلے تو دعوت کی تیاری ہوتی ہے وہ دو دنوں کی تھکی ہاری جو فریج اور فریزر بھار رہی تھی ابھی تمہارے جانے کے بعد اس نے اپنے مہنگے ڈنر سیٹوں کو بھی ٹھکانے لگانا ہے تو گیٹ لسٹ جاؤ اس کو کام کرنے دو تو لہٰذا اللہ کہہ رہے کہ جب کھانا کھالی ہے تو منتشر ہو جاؤ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کھانا کھالی ہے تو آپ سے تو بات ہی نہیں ہوئی آپ بیٹھ جائیں آپ چائے آ جائے آپ کعوہ آ جائے پان آ جائے اللہ کہہ رہے نہیں دعوت ہو گئی ہے معاملہ مکمل ہو گیا ہے منتشر ہو جاؤ تمہاری یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتی ہیں مگر وہ شرم کی وجہ سے کچھ نہیں کہتے اور اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرم آتا یہ اصل میں کیا تھا یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر معاملہ ہوا تھا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے نا وہ میں پتہ چلتا ہے کہ بہت بڑا ایک بڑے لیول پر ہوا تھا تو گویا یہ یاد رکھے گا کہ ایک تو نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسرا ولیہ شرائط نکاح میں سے ہے اور تیسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ولیمہ چھوٹا بھی ہو سکتے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزیں سنت سے ثابت ہیں حضرت صفیہ بنتے ہویا ہی کا جب ولیمہ ہوا تھا تو وہ غزوہ خیبر کے بعد ہوا تھا اور مدینہ کے باہر ہوا تھا ایک سردار کی بیٹی کا ولیمہ ہو رہا ہے اور کیا تھا آپ نے چمڑے کا دستر خان بچانے کا حکم دیا تھا کسی کے پاس آٹا تھا کسی کے پاس گھی تھا کسی کے پاس شکر تھی وہ سب کچھ ملا کہ انہوں نے وہ ایک حلوہ سا بنایا تھا and that was it حضرت صفیہ کا ولیمہ ہو گیا so it can be as simple and as easy as that as well لیکن ولیمہ اپنی طاقت اپنی استطاعت کے مطابق بڑا بھی کیا جا سکتا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ولیمہ یہ تھا کہ گویا پورا مدینہ ہی مدو تھا لوگ آتے جا رہے تھے کھانا کھا کے جاتے جا رہے تھے لیکن یہ کچھ لوگ تھے جو وہیں بیٹھ گئے تھے اور جو پیچھے اللہ نے حکم دیا نا کہ فن تشروع وہ گئے ہی نہیں تھے وہ وہیں بیٹھے گفتگو اور گپ شاپ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ وہاں پر ہیں اب آپ اپنی زوجہ مطرمہ کے پاس تشریف لے جانا چاہتے تھے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس لیکن چونکہ وہ لوگ وہیں بیٹھے تھے اب حجرے میں تشریف نہیں لے جا سکتے تو راوی فرماتے ہیں کہ آپ تمام مزواج متحرات کے حجروں میں آپ نے چکر کاٹا آپ واپس تشریف لائے ابھی میمان وہیں بیٹھے ہوئے آپ دوسری دفعہ تشریف لے گئے پھر یہ لوگ جب روانہ ہوئے تو حضرت انس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس خبر دی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو اس پر اللہ زبانہ تعالیٰ نے تبصرہ کیا اور پھر آگے فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو یہ تمہارے اور ان کی دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب طریقہ ہے یہ آیتِ حجاب ہے فَسْأَلُهُنَّمِ وَرَانِ حِجَاب یہ آیتِ حجاب ہے اور اس کا شانِ نزول کچھ ایسا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولیمے کے موقع پر جب آپ ایک دور کر کے دوسرے چکر کے بعد واپس حضرت زینب رضی اللہ خطالہ عنہ کے خجرے میں تشریف لا رکھے تھے تو اس پر آپ پر وحی کی کیفیت تاری ہوئی کچھ حوایت میں یہاں تک ہے کہ آپ کا ایک قدم دروازے کے اندر اور ایک قدم دروازے کے باہر تھا وحی کی کیفیت تاری ہوئی اور اللہ نے کہا کہ صحابہ اکرام کو اور اس دور کے مردوں کو کہا کہ اگر امہات المومنین سے تمہیں کچھ سوال کرنا ہے یا انٹر ایکٹ یا ریلیٹ کرنا ہے تو میو ورائی حجاب حجاب کے پیچھے سے خوکا حجاب کس کو کہتے ہیں حجاب کا مطلب ہے کوئی آڑ کوئی رکاوٹ کوئی بیریئر کوئی ابسٹرکشن it can be it can be just it can be دروازہ ہو سکتا ہے ایک دیوار ہو سکتی ہے کوئی لٹکا وہاں پردہ ہو سکتا ہے چیرے پر پڑا وہاں نکاب ہو سکتا ہے can be any form of barrier جو دونوں کے درمیان ہائے لیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم پیچھے سے حجاب کے پیچھے سے معاملہ کیا کرو اب جب یہ حکم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تو ہمیشہ یہ ہوتا تھا نا کہ جب جہاں کوئی حکم خداوندی آ جاتا تھا تو فوراں اتی اللہ کا طریقہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف فرما تھے ان کے اور حضرت زینب کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا یہ تو اتی اللہ کا طریقہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مہات المومنین کی روایات سے آتا ہے کہ اس دن کے بعد تمام مسلمانوں کے گھروں پر دروازے اوپر چادریں ڈال دی گئی تھی یہ اتی اللہ و اتی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کچھ لوگ اس آیت حجاب کے آ جانے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ حکم تو مہات المومنین اور صحابہ اکرام کو دیا جا رہے یہ ہمیں تھوڑا یہ تو ان کو دیا جا رہے ڈریکٹلی مخاطب کر کے دیا جا رہے یہ ان کو دیا جا رہے اس دور کے لیے دیا جا رہے اللہ اکبر جب زد اور ڈھٹائی ہو تو پھر اس کا تو کوئی خالی نہیں ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالی فرما رہے یہ تمہارے اور ان کے درمیان ایک حجاب اور رکاوٹ اور آڑ کا ہونا امہات المومنین اور صحابہ اکرام کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ ضروری ہے تو میرے خیال ہے ہلکی سی اکل اور شعور رکھنے والا زی شعور شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ وہ جو امت کی ماں ہیں وہ جو رول موڈلز ہیں وہ جو این نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خجروں میں زیر تربیت تھی ان کی یا صحابہ اکرام جن کو انمتہ علیہم کہا گیا جن کو رضی اللہ عنہم ورزوان کے ٹائٹل اور لیبل دیئے گئے جن میں سے کچھ جو ہیں وہ اللہ نے ان کو بدری صحابی بنا کے بخششوں کے واتے کر دیئے ان کے دلوں کی پاکی کے لیے یہ ضروری ہے تو کیا آج کے لوگوں کے دلوں کی پاکی کے لیے یہ سکولوں میں کالجوں میں بے ہیائی کی انوائرمنٹس میں ان کی اندر دل کی پاکی کے لیے یہ نسخہ ضروری نہیں ہے لیکن بس جس نے نام ماننا وہ وہی زد اور تکبر پہ کہہ دیتا ہے اس دور کے لیے تھا ان کے لیے تھا بہرحال کر لیں جس نے زد جہاں تک کرنی ہے اگلے رکوع نے تو سارا کچھا چھٹا کھول کے سب کچھ سمجھا دینا کھول کے نام لے کے بتا دینا اللہ نے اللہ نے کہا کہ تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ اللہ کو ہر بات کا علم ہے ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مزائقہ ہی نہیں کہ ان کے باپ ان کے بیٹے ان کے بھائی ان کے بھتیجے یہ کون سے ہیں محرم ان کے میل جول کی عورتیں ان کے مملوک گھروں میں آئیں اے عورتو تم اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرو اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو تم کیا کرو اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو سورہ احضاب کی آیت نمبر ففٹی سکس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی اور اپنے فرشتوں کا ایک عمل بتایا ہے سنت الہی بھی ہے سنت ملائکہ بھی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں لہٰذا اللہ نے اپنی اور اپنے فرشتوں کی سنت کا تذکرہ کرنے کے بعد امت کے افراد کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے کوئی یہ حکم خداودی فریضہ دین بھی ہے حدیث کی تاقید بھی ہے اور اس کا عجر اس کا عجر بہت زیادہ ہے سلام پھینکنے کا جو یہ قرآن کا حکم ہے اس سلام بھیجنے کے حکم کی پیروی اور اس کی عطاعت اور اس کی تکمیل تو ہم جب نماز میں بیٹھ کے اپنے تشہد میں اتاہیات اللہ پڑھتے ہیں تو وہ سلام بھیجنے کے حکم کی تاقید جو ہے اس کی تکمیل ہو جاتی ہے وہاں پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اپنے تشہد میں بیٹھ کے تو لہٰذا اس حکم کی عطاعت ہو جاتی ہے درود کے حوالے سے کتنی فضیلت ہے کتنی برکات تو فیوز ہیں اگر میں بہت سی احادیث کو سم اپ کر کے سمری میں اس کا خلاصہ بتا دوں کہ حدیث میں ایک دفعہ درود بھیجنے کا کتنا عجر لکھ دیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے درجات کی بلندی ہے اور حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جتنی دیر کوئی شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہتا ہے اللہ کی حکم سے ایک فرشتہ اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتا رہتا ہے اور حدیث میں یہ بھی وعدہ ہے کہ جو شخص صبح اور جو شخص شام کو دس دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا قیامت کے دن شافی محشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی سفارش واجب ہو جائے گی آزان کے بعد سلام پڑھنا درود بھیجنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ دعا کرنا مسنون اس کے لیے بھی آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی سفارش مجھ پر واجب ہو جائے گی جمعہ کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کسرس سے بھیجنے کی تاقید حدیث میں موجود ہے اور درود کونسا پڑھنا بہترین ہے ظاہر ہے جس پر درود بھیجنا ہے اور جس کے لیے دعا کرنی ہے وہ درود جو اس نے خود ہمیں سجیسٹ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں جو درود رکھا ہے درود ابراہیمی that is obviously the best form of درود because that is the درود جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہماری نوازوں میں تجویز کر دیا تو لہٰذا درود ابراہیمی بہترین طریقہ کار ہے درود بھیجنے کا اور shortest form آف درود کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اتنا بھی کہہ دیا جائے تو ایک دفعہ درود ادا کرنے کی معاملہ ادا ہو جائے کا اور اس کے علاوہ جو باقی کچھ درود ہیں جیسے درود لکھی ہے تاج ہے انجینہ ہے یہ مارے معاشرے میں بہت رائج ہیں لیکن ان کے اندر مشرکانہ الفاظ ہیں but i would not want to highlight all that میں میں صرف آپ کو یہ کہوں گی کہ the best form of درود درود ابراہیمی ہے ہم اپنے آپ کو جتنا پڑھتے ہیں the best form of درود پڑھیں تو وہی بہترین اور امدہ ترین ہوگا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لانت کی ہے ان کے لئے رسوہ کو نظام مہیا کر دیا ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور عذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بہت بڑے بہتان اور سری گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 سورہ عراف میں سورہ نور میں اور سورہ احزاب میں اب تک جو مسلمان عورتوں کو ان کے لباس ان کی موڈسٹی ان کی چیسٹی ان کے خیاء اور ان کے لباس کے جو احکامات پورے کے پورے دیے گئے ہیں مثلا ہمیں سورہ عراف میں لباس تقوی کا حکم دیا گیا کہ لباس تقوی زالکہ خیر پھر کہا گیا پھر آج کہا گیا پھر آج کہا گیا پھر کہا گیا پھر کہا گیا یہ سارے کے سارے احکامات پر اب عمل کیسے ہوگا ایک پریکٹیکل ورکنگ سلیوشن کیا ہوگی ان سارے کے سارے چارٹرز جو پیچھے سمجھائے گیا یہ کرو یہ کرو ایسے کرو ایسے کرو اب اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ایک سنگل پریکٹیکل لائے عمل کیا ہوگا اب سورہ احزاب کی آیت نمبر ففٹی نائن پر ان تمام احکامات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے the final dress code سمجھایا جا رہے ہیں یا ایخن نبیوں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اپنی بیٹیوں اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں کیوں کیوں لٹکایا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں اللہ غفور الرحیم ہے قرآن کا ایک بڑا کلیئر کٹ دو ٹوک حکم ہے جو مسلمان خواتین کو دیا جا رہے ہیں اور اللہ کا کوئی بھی حکم جو وساقات لوگوں کو سمجھنا یا سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے جس کو سمجھنے میں کچھ تردد اور رکاوٹ اور بوجھ اور گرانی آنے لگتی ہے تو اس حکم کو سمجھنے کا پھر سب سے کلیئر کٹ طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم اس کی لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیں اس کی الفاظ کی ٹرانسلیشن اس کا لفظی ترجمہ دے کے اس کے مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں جو بڑے بڑے مفسرین قرآنیں وہ کیا کہتے ہیں ان کی کیا انٹرپیٹیشنز ہی وہ دیکھیں اور پھر یا اس دور کے لوگ جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی تو ان کا رویہ کیا تھا میں نے آپ کو شراب کے سود کے سب احکامات اسی حوالے سے سمجھائے تو اس حکم کو بھی ہم اسی طرح سمجھیں گے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو اس دور کے مخاطب عرب کے لوگوں نے جو اہل زبان تھے جن کے لئے عربی was their normal mother tongue انہوں نے کیسے ریاکٹ اور ریسپروکیٹ کیا تھا اگر اس کی لٹرل ٹرانسلیشن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہے قل آپ ان فلا فلا کیٹگری کی خواتین کو کہہ دیجئے بیکنس یہ حکم وہ تھا جو خواتین کے لئے خاص تھا آپ خود عمل کر کے تو دکھا نہیں سکتے تھے تو آپ کو کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں کو یعنی سب سے پہلے حکم کا آغاز کس سے آپ کے اہل خانہ سے کروایا گیا کیونکہ وہ رول موڈلز تھی ان کو پریسیڈنس بنا کے آپ سب سے پہلے اپنی بیویوں سے کہیں اور پھر اپنی بیٹیوں سے کہیں اور پھر کس سے کہیں وَنِسَائِ الْمُومِنِينَ مُومِنُوں کی عورتوں سے کہیں یہ کون ہے اس سے بہت بڑا کانٹہ نکل جائے گا اور بہت بڑی وہ جو بحث کا سلسلہ ہے نا کہ فلا کے لئے تھا اس دور کے لئے تھا اُمَحَاتُ الْمُومِنِينَ کے لئے تھا یہ سب معاملہ خلاص ہو جائے نسائل مومنین مومنوں کی عورتوں سے کہتے ہیں یہ نسائل مومنین کہاں ہیں یہ کون ہیں کدھر رہتی ہیں کدھر بستی ہیں کیا یہ مریخ پر رہتی ہیں یا چاند پر آباد ہے جانتی ہیں آپ کچھ نسائل مومنین کو بتائیں کیا نسائل مومنین کو جانتی ہیں پہچانتی ہیں کون ہوتی ہیں نسائل مومنین ارے کیوں اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں اور اپنے شوروں اور بیٹوں کے ایمان پر شک کرتی ہیں بولتی کیوں نہیں ہے مومنوں کی مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں میں اور آپ ہیں یہ قرآن کی آیت مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے اللہ ہمارے بھائیوں ہمارے بیٹوں ہمارے شوروں ہمارے باپوں کے ایمان مضبوط رکھے ثابت قدم رکھے ان میں اضافہ رکھے یہ میں اور آپ مخاطب ہیں میری اور آپ کی بستی کے گلی کوچوں کی ایک ایک عورت مخاطب ہے یہاں پر اللہ نے میرا اور آپ کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے قیامت تک جتنے مومن مرد ہیں نا ان کی جو مائیں بیویاں بہنیں بیٹیاں ہیں نا ان سب ہی کو کہہ دو ہم سب کو مخاطب کر کے اللہ نے کہا وہ کیا کیا کرے وہ جب اپنے گھروں سے نکلے انہوں نے تبرد سے بچنا ہے انہوں نے اپنی سینتوں کو چھپانا ہے انہوں نے ہجاب کو اپنانا ہے تو وہ کیا کیا کریں یدنینا اس کا روٹ ورڈ ہے دال نون واو دنو کہتے ہیں کسی چیز کو نیچے کرنا لٹکانا پست کرنا جھکانا اور قریب کرنا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورتوں کو کہو کہ وہ نیچے کر لیں لٹکا لیں قریب کر لیں پست کر لیں کہاں سے اوپر سے ان کے اوپر سے کہاں اپنے کندوں کے اوپر سے نہیں اپنے سروں کے اوپر سے کس چیز کو من جلا بیب ہن ان کی جو جلا بیب ہے نا ان میں سے ایک حصے کو یہ کر لیں اب جلا بیب جلباب کی جمع ہے اور عرب کے لوگوں کو پتا ہے کہ جلباب کیسے جیسے آپ کرتا دوپٹا شلوار دھوتی ساڑھی سمجھتی ہیں نا کہ کیا ہے عرب سمجھتے ہیں کہ جلباب کیا ہے عربی زبان میں جلباب اس کپڑے کو کہتے ہیں اس لباس کے حصے کو کہتے ہیں جو لباس کے اوپر اوڑا جاتا ہے جلباب وہ کپڑا ہے وہ پارٹ اور پیس آف دی ڈریس ہے جو لباس ہے اور کپڑوں کے اوپر اوڑا جاتا ہے اور کیسا ہوتا ہے وہ باریک نہیں ہوتا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا ذرا موٹا اور دبیز ہوتا ہے ذرا موٹا دبیز کھلام کھلا ڈھیلم ڈھیلا نون ٹرانسپیرنٹ نون فٹنگ نون چوست کوئی ایسا لباس جو کپڑوں کے اوپر پہن لیا جاتا ہے تاکہ لباس کی بالوں کی چہروں کی جسم کی زیورات کی سارے کے سارے جو بناو سنگھار ہیں وہ ساری زینتوں کو چھپا دے تو اس لیے وہ جلباب پہنا گیا کہ ہر قسم کی زینت کو پوشیدہ کر لے تو اللہ نے کہا یہ جو جلباب کھلام کھلا ڈھیلم ڈھالا تم لباسوں کے اوپر پہنتے ہو mind you it can be stitched it can be stitched like an abaya it can be unstitched like a chadar it can be stitched like a burqa it can be unstitched like any other form جو جس کو convenient اور سہل ہے لیکن یہ جلباب جو تم لباسوں کے اوپر اس کی زینتوں کو چھپانے کیلئے پہنتے ہو اب کیا کرو اس جلباب کا ایک حصہ من ہے نا سارے جلباب نہیں میں نے آپ کو بتایا تھا من کا مطلب ہوتا ہے باز few ایک حصہ اس جلباب میں سے ایک حصہ لو اپنے سر کے اوپر سے کیا کرو اس کو نیچے کرو اس کو لٹکاؤ اس کو جھکاؤ اور اس کو قریب کرو that is it اتنی وضاحت سے تو اللہ سبحانہ تعالی نے میں آپ کو بتاؤ ہمیں نماز کا طریقہ نہیں بتایا تھا اتنی ڈیٹیل میں تو یہ آیت پڑھتی ہوں اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں اس کی Arabic analysis کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے نسائل مومنین مجھے اور آپ کو ایسے جیسے نکاب اور پردے کا طریقہ ہاتھ پکڑ کے سکھا دیا یہ لو پہنو جلباب یہ میں نے تمہیں حکم دیا نا یہ لے لو ایک جلباب چلو پہنو اس کو کپڑوں کے اوپر اب لو اس کا ایک حصہ لے جاؤ اس کو سر کے اوپر اس کو نیچے کرو اس کو لٹکاؤ اس کو پست کرو اس کو جھکا لو اور بس اس کو قریب کر لو صرف یہ نہیں کہا گیا ادھر پن لگا لو یا ادھر ہک لگا لو یا ادھر الاسٹک لگا لو اب پھر صرف اردو اور انگریزی میں نہیں بتایا عربی میں بتا دیا باقی تو سب کچھ بتا دیا اللہ نے اور میں ریپیٹ اتنی ڈیٹیل سے تو میرے اللہ نے نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں بتایا تھا ایسے تقبیر کہنا ایسے ہاتھ بن کے رقوع کرنا ایسے سجود کرنا ایسے تشاخت کرنا اتنا فیزیکل تو پروسٹریشن کا طریقہ میرے اللہ نے نہیں بتایا تھا جتنا پردہ اڈاپٹ کرنے اور نکاب کو لینے کا طریقہ بتا دے لیکن پھر وہ زدور پھر وہ ڈھٹائی کہ ہم ماننے کو تیار نہیں اللہ سبحانہ تعالی نے یہ آیت جب نازل کی تو مفسرین کے حوالے کیا ہے اور میں آپ کو بتاؤں آج کے دور کے یا کسی دور کے مفسرین کا حوالہ مت لیجے گا take it right from the source take it right from the source وہ لوگ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی انٹرپریٹیشن قرآن کی حقامات کی تشریح اور توضیح سیکھی تھی انہوں نے اس آیت پر کیا کہا حضرت عبیدہ تسلمانی سے حضرت سیرین رحمت اللہ حضرت سیرین رحمت اللہ یہ تابعین میں سے ہیں انہوں نے حضرت عبیدہ تسلمانی یہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے دور میں مکہ میں مدینہ میں آئے تھے قاضی شرائے کے ہم پلہ ہے بہت بڑے مفسر قرآن ہیں ان سے حضرت سیرین رحمت اللہ نے جب یہ پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے یدنین آلہ ہنہ من جلابی بے ہن کا مطلب کیا ہے تو حضرت عبیدہ نے کیا کیا بول کر بتانے کی بجائے انہوں نے ایک بڑی سی چادر لی اس کو اپنے سر پر لے پیٹا اپنے چیرے پر لے پیٹا ایک آنکھ کھولی رہنے دی تاکہ رستہ نظر آجائے یہ ڈیمنسٹریشن تھی حضرت عبداللہ بن عباس کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ چچا ذات بیٹے جن کو لعاب دہن گڑی میں دیا تھا اور آپ نے دعا کی تھی اللہمہ فکحو فی الدین حجرت کر کہتے ہیں سینے سے لگا کے دعا کی تھی اللہمہ فکحو فی الدین تین چار دفعہ حیات طیبہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کو آپ نے دعا دیا ہاتھ اٹھا کے اللہ اس کو دین کا علم دے وہ بھی یہی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن مسود حضرت عبداللہ بن عمر یہ وہ مفسرین ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی علماء کو نکال دیجئے بیچ میں سے مجھے فلاں فلاں سب کو نکال دیجئے فلاں یہ کہتی ہے فلاں وہ کہتا ہے کچھ نہیں سب نکال دیجئے یہ مفسرین اس آیت کی روح میں کیا کہتے ہیں سب نے یہی کہا کہ جب عورتیں اپنے گھروں سے نکلیں تو اپنے گھونگٹ اپنے چہروں پر اپنے نکاب اپنے پردے اپنے چہروں پر ڈالنے تاکہ پہچانی نہ جائیں کسی نے ایک آنکھ کھولنے کا کہا کسی نے دو آنکھیں کھولنے کا کہا جتنے کے ساتھ وہ آسانی سہولت سے اپنا رستہ دے کے چل بیٹھ اٹھ پھر سکتے اسی طرح اگر آپ دیکھ لیجئے تو ساری کی ساری اس کے بعد کی تفاثیر جو بڑی بڑی تفاثیر ہے امام جریر جامعال بیان میں علامہ زمہ شری امام رازی تفسیر ابن کسیر تفسیر کبیر بڑی بڑی تفاثیر میں اس آیت کا یہی مطلب اور یہی مفہوم دیا گیا کہ اپنے چہرے پر اپنا پردہ ڈال لیں اور پھر یہ مخاطبین نے کیا کیا تھا کلی ازواج کا جب ازواج سے کہا گیا تھا وہ یہ کرے تو انہوں نے کیا کیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی رودات بڑی تھی نا کل واقعہ افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی ام المومنین کیا فرماتی ہیں حضرت صفان بن معطل نے مجھے چہرے کے پردے کے آنے سے پہلے دیکھ رکھا تھا اس لئے پہچار لیا تھا ان آیات کے آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا ان آیات کے آنے کے بعد کسی ام المومنین کا چہرہ کھلا ہوا نہیں ہوتا تھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی تشریع بتا دی تھی کہ پھر میں نے اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لی تھی کیونکہ یدین علیہ ہنہ من جلابی بہن کا حکم ہے بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیاء کا پیکر ہے جنت کی خواتین کی سردار ہے حضرت اسمہ بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے ایک دن بیمار تھی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑی پریشان تھی اور کہتی ہیں علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا یہ بناتکہ کی ٹرانسلیشن ہے علی میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جسم کی ساخت پر کسی نامحرم کی نگاہ پڑ جائے حضرت عطیہ نے تسلی دی کہ سیدہ پریشان نوم خبشہ میں تھی تو میں نے وہاں دیکھا تھا کہ خواتین کا جب جنازہ نکلتا تھا تو وہ شاخوں کا ایک تانہ سا اوپر بنا دیتے تھے اور اس کی اوپر چادر ڈال دیتے تھے ہم آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گے لیکن حضرت فاطمہ تو زخرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت کا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالا تھا یہ تو پیغام اور نسائل مومنین نے کیا کیا تھا نسائل مومنین جو یہاں مقاتب ہے وہ مدینہ کی بستی کی مومن اور تو وہ جب ان کو حکم آیا تھا تو مہاتو المومنین بتاتی انہوں نے اپنے کمر بند کھول دیئے تھے اور انہوں نے اپنے سروں اور اپنے چین اور اپنے سینوں کو ڈھانپ لیا تھا تو ان کے گھروں کے اوپر دروازوں کے اوپر چادریں اور ان کے پردے پڑ گئے تھے یو دنینہ علیہنہ من جلابی بے ہن کا حکم آیا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پھر مومنات مسلمات یہ مسجد نبوی میں آتی تھی تو ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی کہ انہنہ غراب ایسے لگتا تھا سر سے لے کے پاؤں تک بڑی بڑی کاری چادریں لیوی تھی تو نظری کچھ نہیں آتا تھا یہ تو نسائل مومنین اور پھر اس خاتون ام خلاد رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ ایک ایک میدان جنگ میں جوان بیٹے اور جوان بھائی کی شہادت کی خبر ملتی ہے اور جب لشکر واپس آتا ہے تو واپس گھر سے نکلتی ہیں جب تو اپنے پورے پردے اور اپنے حیاء اور اپنے نکاب کی حالت میں نکلتی ہیں صحابہ اکرام بھی دھنگ رہ جاتے ہیں حیاء کا یہ پیمانہ دے کر اور کچھ کہتے ہیں کہ بھین اتنے بڑے غم کی حالت میں بھی تیرا تیرا پردہ اور تیری حیاء قائم ہے تمہ خلاد رضی اللہ عنہ نے مجھے آپ کو امت کی ایک ایک بیٹی کو پیغام دیا تھا بھائیو بھائیو میں نے اپنا بھائی اور اپنا بیٹا کھویا ہے اپنی حیاء نہیں کھوئی اپنی حیاء نہیں کھوئی ہم تو اپنی حیاء کھو چکے میرے معاشرے کی بیٹی تو اپنی حیاء کھو چکی پوچھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی حیاء کا سودھا ہی کر رہے ہیں ہم نے اپنی حیاء کو باندھ کے شد بخیرہ عرب میں پھینک دیا ہے پھینکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے بیچہ نہیں ہے تو اور کیا ہے ہماری گلیاں ہماری کوچے ہمارے چوراہے ہمارے سکول ہمارے کالجز یونیورسٹیز کیفیٹیریاز جوان کھواری بچیاں اپنی ظلفے کھول کے بے خیائی کا لبادہ اوڑ کے اپنے سینے اپنے جیوب کھول کے نیم مریان لباس پہن کے اپنے باپوں اپنے بھائیوں کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کے چل رہی ہوتی ہے نہ باپ کو غیرت آتی ہے نہ بھائی کو شرم آتی ہے بلکہ الٹا میں نے کچھ باپوں اور بھائیوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے ہماری بیٹی بڑی ترقی کرے گی بڑی کانفیڈنٹ بڑی بورڈ بڑی انٹرپرائزنگ بڑی پوشنگ کہاں جا رہے ہیں ہم کدھر کا رخ کر لیا ہم نے کون سے سودے کرنے تھے اور کون سے سودے کر بیٹھے ہم جس میں ہیانا رہے وہ جو چاہے کرے شیطان نے لباس چھین لیا دھیرے دھیرے اپنے ڈھب پہ لے آیا اس نے بال بھی کھولے ظلفیں بکیری کندے کھولے پندلیاں کھولی سبھی کچھ تو کھول دیا ہم کہاں جا رہے ہیں اور کدھر جائیں گے کیسے آئی تھے لباس کے احکمات اللہ نے کہا تھا تمہارے لیے لباس تقویہ بہتر ہے اللہ نے کہا تھا اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کرنا سوائے اس سرکل کے بیانڈ اللہ نے کہا تھا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَقَار اور قرار کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھنا نکلوگی تو تبرج نہ کرنا مردوں سے انٹرائٹ کروگی تو دبی زبان میں بات نہ کرنا مردوں سے انٹرائٹ کروگی تو وَسَّلُ خُنَّ مِنْ وَرَائِ خجاب اور اب اللہ نے کہہ دیا تا کہ صحابیات نے تو اطاعت کی تھی انہیں نے تو فرما برداری کی تھی وہ حیاء کے لبادے میں اپنے نکابوں میں اپنے پردے میں وہ میدان جنگ میں بھی جاتی تھی زخمیوں کی مرم پٹی بھی کرتی تھی پانی بھی پلاتی تھی مشکیزوں سے میدان جنگ میں خدمات بھی کرتی تھی وہ جراہی بھی کرتی تھی وہ کاروبار بھی کرتی تھی وہ سب کچھ کرتی تھی کندے سے کندہ ملا کے کاشانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے امہات المومنین بھی اس پورے کے پورے کافلے میں شامل تھی مردوں کے ساتھ قدم بقدم ملا کے ان کے ساتھ اس ترقی میں چل رہی تھی اس کافلے میں اور کتنے سال کتنی صدیہ یہ ہوتا رہا پھر کہیں شیطان آ گیا پھر کہیں شیطان آ گیا اور اس نے وسوسہ ڈال دیا امت کے مردوں کو ان کے بھوک اور افلاس اور فاقے کو دور کرنے کا طریقہ سکھا دیا تیرے پاس تو مخلوق کی اللہ کی بڑی خوبصورت ہے تیرے پاس تو مصور کی بڑی خوبصورت تفسور ہے تو اس کی ظلفے لہراک کے اپنے شامپو کی بودلیں بیچ لے تو اس کے دانتوں کی مسکراہت دکھا کے اپنے ٹوتپس کی ٹیوبیں بیچ لے تو اس کے چہرے کی شادابی دکھا اور اپنی سابن کی ٹکیاں فروخت کر لے تو اس کو خوبصورتی کا ناچ نہ چاہ اس کو خوبصورتی کی چال دکھا اپنے ڈیزائنر جوڑے بیچ لے ارے وہ تو پیچتا رہا ہفوا کی بیٹی کیوں بکی ہفوا کی بیٹی کیوں بکی اور آج بک رہی ہے ہر اشتہار میں ہر فلم میں ہر ڈرامے میں اور میرے میرے شہر کے ایک ایک چوک کے سائن بورڈ پہ ہفوا کی بیٹی کی اسمت اس کی عبر اس کی خیات تار تار ہو رہی اور وہ بک رہی ہے گھروں میں عورتیں اٹھتی ہیں خواتین کھاتے پیتے شریف گھرانوں کی قرآن پڑھنے والے گھرانوں کی خواتین اٹھتی ہیں ساری نعمتیں میرے رب کی دیوی ہیں اللہ صحت دیتا ہے اللہ طاقت دیتا ہے اللہ قوت دیتا ہے مال دیتا ہے سواریاں دیتا ہے پجت دیتا ہے فرصت دیتا ہے ساری چیزیں اللہ کی دیوی لے کر جاتی ہیں بازار جاتی ہے کس کا پسندیدہ شہر کا برادری کا سہیلیوں کا معاشرے کا پسندیدہ لباس نئی بناتی تو رب پسند بنائے بغیر آ جاتی کب تک بنائیں گی کب تک بنائیں گی اور کب تک بناتی ہے کتنی تو رخصت ہو گئی من پسند پہن پہننے والیاں کتنی تو رخصت ہو گئی اور جب رخصت ہوتی ہیں دنیا سے تو کیا پہن کے جاتی ہیں کبھی کوئی ڈیزائنر کفن پہن کے گیا کبھی کوئی بے حیائی کا کفن پہن کے گیا کل نفس انزائی کا تلموت اس دن تو وہ ڈیزائنر جوڑے لٹکے کے لٹکے رہ جاتے ہیں بنانے کا اختیار ہے میں اس اختیار عمل سے دست بردار ہو کہ جنت کے لباس کے قرص میں اس جہنم کے آگ کے لباس جو کچھ لوگوں کے لئے کاتے جا چکے ہیں ان کے خوف اور تقوی میں اپنی زندگی میں لباس کے مرضی من پسند لباس سے دست بردار ہو کا سیانہ وہ جو دست بردار ہو کہ رب پسند لباس پہن لے پہن لیجئے رب پسند لباس اپنا لیجئے رب پسند لباس لوگوں کی ناراضگی لوگوں کی تنقید کی فکر کرنا چھوڑ دیجئے لوگوں کو راضی کرنے کی تڑپ چھوڑ دیجئے کیونکہ یاد رکھئے گا رب راضی تو سب راضی رب روٹے تو سب روٹے اللہ ہمیں صحیح پیمانے اپنا کر اللہ سبحان دم تک اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے کہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں یہ جو کچھ لوگ کہتے کہ پہچان لی جائیں کا تصور ہے کہ پہچان لی جائیں کا مطلب یہ کہ ان کے چیرے کھلے ہوں گے تو پہچان لی جائیں گی یہ وہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ یہ باہیا لباس پہن کے اپنے چیروں کے اپنے پردے نکاب ڈال کے جب اپنے گھروں سے نکلیں گی تو یہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ موڈسٹ خواتین ہیں یہ باہیا باکردار خواتین ہیں اور یہاں ہماری دال گلنے والی نہیں ہے وہ شریف خواتین کے طور پر پہچان لی جائیں گے اور بس اوقات میں وہ بھی ایک تنقید جو لوگوں کے ذہنوں میں منفی ہے کہ جی نماز میں چہرہ کھلا ہے حج میں ارام میں چہرہ کھلا ہے تو پھر باقی حالتوں میں کہاں پر دے اللہ کے بندو تم اس حکم کو نکاب کے خلاف استعمال کرتے ہو میں اس حکم کو نکاب کے حق میں استعمال کروں گی آپ دیکھیں مجھے بتائیں اگر نورمل حالتوں میں بھی چہرہ کھلا رکھنے کا تصور ہوتا تو پھر خاص سپیسیفائی کر کے نماز اور احرام میں کھولنے کا حکم کیوں دیا جاتا ارے کھولنے کا حکم تو اسی چیز کو دیا جاتا ہے جو پہلے دھپا یا بند ہو گویا احرام اور نماز میں جو چہرہ کھولنے کا حکم ہے وہ تم بھی تقوی کی حالت میں جس میں شوہر کے ساتھ بھی کسی قسم کے معاملے کی اجازت نہیں ہے وہ پہ فریم آف مائنڈ ہی فرق ہے اور میں حج کے حکمات میں اس کی مارے جائیں گے یہ سب اللہ کی سنت ہے جو ایسے لوگوں کے معاملے میں پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے لوگ تم سے پوچھتے ہیں قیامت کی گھڑی کب آئے گی کہو اس کا علم تو اللہ کو ہے تمہیں کیا خبر شاید وہ قریبی آ لگی قیامت ایک تو قیامت کبرہ جو سور کے پھونکے جانے کے بعد آتی ہے اور ویسے موت کو بھی قیامت سغرہ کہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ جس کی موت آتی ہے اس کی تو قیامت آ جاتی ہے جس گھر میں موت آتی ہے آنگل میں گویا قیامت تو پڑھتی ہے تو یہ کہہ رہے کہ تمہیں کیا پتہ کہ وہ موت کتنی قریب آ لگی ہے اصل میں جب قرآن کے اکمات آتے ہیں جو پڑھنے والوں کے حواس پہ ایسے جیسے بجلی کی کڑک کی طرح گرتے ہیں اور بہت بھاری ہو جاتی ہے ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اس وقت پھر انسان قرآن کا تعلیم تاخیر تردد اور پوسٹ پونیمنٹ کرنے لگتا بہت دفعہ ہوتا ہے میری ایک مشاگیرت تو انہوں نے مجھے آکے کہ میں نے مستاذ آپ کا لیک جو سنے اور پردے کا ارادہ تو کر لی برادری نے کٹھا ہونا تو میرا دل ہے بس وہ شادی گزر جائے ایک دفعہ بس پھر وہ مشکل کا اور دوسرے میری ایک لہوہ بھی بدل جاتا ہے اور سخت ہو جائے تو موم جیسی نرم چیز بھی نہیں بدلتی ہے تو اٹھنے سے پہلے ارادہ کر کے اٹھئے گا اللہ سے مدد مانگ کے اٹھئے گا اللہ کہہ رہے تمہیں کیا پتہ کہ وہ موت کتنی قریب آ لگی ہو کیا خیال ہے مجھے آپ کو پتہ نے فرمایا آپ کیوں مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ وآسی نے فرمایا آئیشہ اگر اللہ کی رحمت کسی کے شامل حال نہ ہوئی تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا آپ بھی اگر اللہ کی رحمت نہ ہوئی تو یہ لانت کیا ہے اللہ کی حقامات کو سن سمجھ کے اس پر نام ماننے والوں پر اللہ کی رحمت کی محرومی ہے لانت گویا وہ کہا جائیں گے جنت سے محروم ہوں گے جب جنت سے محروم ہوں گے اللہ کی حقامات کو ریفیوز کرنے والے تو کہا جائیں گے ان کے لئے بھڑکتی وی آگ ہے شیطان 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 کہا چلو کچھ دن یہ لباس پہنے کے بعد جلب ان لینا خیر چہرے آیت نمبر 66 پڑیں جس روز ان کے چہرے آگ پر الٹ پلٹ کیے جائیں گے یہ بات میں آپ کو بہت دفعہ واضح کرتی ہوں کہ جہنم میں بہت سی سزائیں ایسی ہیں جو سزا گناہ کے عز کو دی جائے جس بوڈی پارٹ نے وہ گناہ کیا ہوگا اس اور بوڈی پارٹ کو سزا دی جائے گی تو یہاں پر کیا ہے چہرے کے پردے کے حقامات چہرے کے نکاب اور خجاب کے حقامات کے بعد اللہ بتا رہے کہ ان کے چہرے ہاں وہ اپنے سروں کو بھی ڈھاپ لیتی تھی وہ شاید دبائیز بھی پہن لیتی تھی وہ جو چار انچ کا چہرے کا ٹکڑا کور کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا وہ بھاری ہو گیا تھا وہ چہرے اس دن آگ پر الٹ پلٹ روست اور ٹوسٹ کیے جائیں گے اور اس وقت وہ کہیں گے کاش ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی ہوتی وہ کہیں گے ہمارے رب ہم اپنے سردار ہوں اور اپنے بڑے ہم تو معاشرے کے ٹرینڈ سیٹرز تھے ہم تو انہی کے پیچھے چلتے رہے ہم تو بے نکاب بے پردہ چیرے لے کے انہی کے پیچھے چلتے رہے اور انہوں نے ہمیں راہ راز سے بے راہ کر اور وہ اللہ کے نزدیک بحیثت تھا ایمان لانے والو اتق اللہ اللہ سے ڈر جاؤ اور ڈر کے کیا کرو قول قول صدیدہ بات سخی کرو بات سخی کرو میں آپ کو بتاؤں اس آیت کا اصل مفہوم اور پیغام کیا ہے اللہ نے ہمیں پردے کے حکمات سمجھا دی اللہ نے جلباب حجاب کی حکمات سکھا دی اللہ نے ہمیں نکاب کی حکمات سمجھا دی اس کے بعد اللہ کہہ رہے کہ اگر تمہیں یہ سارے حکمات سننے کے بعد ابھی عمل کی توفیق نہیں ہو رہی ہے اگر تم عمل میں سستی کتاہی اور دال مٹول کرے تو کم از کم ایک کام کرو بات سخی کرو شریعت میں جو تورہ گناہ نہ کرو ایک سننے کے بعد مان کے عمل نہیں کرتے تو کم از کم اٹلیس بھائی ورڈ آف ماؤ تو غلط بات نہ کرو ایک سیپ تو کرو اللہ کے حکم کو نگیٹ اور ریفیور تو نہ کرو میں آپ کو بتاؤ کہ اسلاح اسی کی ہوتی ہے جو صحیح حکم کو صحیح شکل میں مانتا ہے جو حکم کو اس کی صحیح نوائیت میں مانتا ہی نہیں اس کی تو اصلاح کا دروازہ نہیں اس نے تو اپنے آپ کو کور آپ کر کر جسٹیفائی کیا ہوئے تو اللہ کہہ رہے کہ کم از کم بات سیدھی کرو اور جب صحیح حکم کو بات کو اپنی زمان سے مان بڑے ناکام ہو جائیں گے انسکسیسفل ہو جائیں گے ترقی کی دور میں شاید پیچھے رہ جائیں گے اللہ نے کہا اسے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہم نے اس امانت کو آسمان و زمین و پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تھا تو اسے اٹھانے کیلئے تیاری نہ ہوئے وہ بباز ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا دین لے لیتے ہیں مشکل کروے کسیل بھاری اکامات چھوڑ دیتے ہیں لازمی نتیجہ کہ اللہ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور عورتوں کو توبہ قبول کر لے وہ بڑا غفور الرحیم ہے اللہ سبحانہ تعالی اللہ تو ہمارا موسن ہے تو مہربان ہے تو نے ہمیں سورہ نور سورہ احضاب کے عقامات سننے کی توفیق اطاف فرمائی الحمدللہ سمہ الحمدللہ وما توفیق اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اللہ تو نے ہمیں روزے کی حالت میں رمضان کے موسم میں قرآن ہاتھوں میں پکڑا کے سورہ نور اور احضاب کے عقامات سننے کی توفیق اطاف فرمائی اللہ قبول فرما لینا اللہ سبحانہ تعالی تو جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے توبہ کی توفیق دیتا اللہ ہمیں پڑھنے کے بعد توبہ استغیز اللہ سبحانہ تعالی ان احقامات کو پڑھنے سے پہلے ان کو جاننے اور سمجھنے سے پہلے اللہ مہربان رب اللہ غفور رحمان رب ہم سے جو کمیاں کتائیاں لاعلمی کے دور میں ہوئیں اللہ ان کو معاف کر دینا اللہ تیری ناراضگی کے لباس اگر ہم نے کچھ پہنا کچھ اوڑا اللہ اس کو درگزر کر دینا اللہ ہماری اولادوں کو ہماری ذریعت کو ان احقامات سے محروم نہ رکھنا اللہ ان کو یہ جہالت نہ دینا اللہ جس جس نے تیری ناراضگی کہا جو جو پہنا جو اوڑا جو دکھایا اللہ اس کو معاف کر دے اللہ اس کو درگزر کر دے اللہ اگر ہم میں سے کچھ نے زد سے پہن لیا اس کو بھی معاف کر دینا اللہ اگر تکبر اور گھمنڈ کر کے اپنے معاشرے کے اس ڈریس کوڑ کو درست سمجھ کے پہن لیا تو اللہ اس کو بھی معاف کر دینا اللہ اللہ بھول چوک سے جو کچھ ہوا اس کو بھی ربنا ظلم نا انفسنا وَإِلَّم تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر دیا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سگھوں گے اللہ سب کو معاف کر دے سب اللہ ہم تیری طرف پلٹ رہے ہم سب کو تھام لے اللہ اپنا بنا لے اللہ اپنے رنگ میں رنگ دے اللہ اپنا رب پسند لباس جوانوں کو بھوڑوں کو بھڑوں کو چھوٹوں کو سب کو پہننے کی توفیق اطاف فرمات اللہ اس محفل میں آج سب کے دل بدل دے اللہ سب کے دل بدل دے سوچے بدل دے خواہشات اور آرزوے بدل دے اللہ دنیا کی آرزی زندگی کے نئی جنت کے لباس کا حرص اطاف فرمات ان چہنم کے آگ اور گندق اور کتران کے لباس کا خوف اطاف فرمات اللہ رب پسند لباس پہننے کی توفیق آسان بنا دے اللہ اس اسلام میں ہماری مدد فرم ہماری حفاظت فرم ہمیں بہترین ساتھی عطا فرم اللہ گھر والوں کو معاون بنا بہترین کافلوں میں ہمیں شامل فرم اللہ مرتے دم تک ہماری آخری سات سو تک اللہ سبحان تعالی ہماری ایمان اور اسلام کے ساتھ ہماری حیاء کی حفاظت فرم ہمیں حیاء کی حفاظت کے طریقے سکھا اللہ بے حیائی سے بچا اللہ ہماری نمازوں کو ہمیں فخش اور منکر سے دور رکھنے والیاں بنا اللہ حیاء کے لبادے اڑنے والیاں بنا اللہ ہماری ذریعت ہماری نسلوں کی بیٹیوں کو خکم انبیاء سوالقین شہدہ کی دعائیں قبول فرم اللہ مغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا لا تزیق لوبنا بعد از خدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب سبحانک اللہ و بحمد نشہد ان لا الہ الا انت نستغفر و نتوب علیک سبحان ربک رب العز ساتیم ما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین